صلاة والسلام علی عباده اللزین استفاء خصوصا علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین و علی آلہی و صحبہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شحلی صدری و یسدلی امری و احل اللقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہو وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین معزز حاضرین اور مہترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی پہلا حصہ جس کا خصوصی تعلق ہے اس عنوان سے جو دعوتی کارڈ میں درج کیا گیا ہے اسلام اور پاکستان یعنی یہ کہ ہم یہ بات تھنڈے دل کے ساتھ خالص اوبجیکٹیولی غیر جذباتی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا اسلام پاکستان کے قیام اور جینیسس کا کوئی واقعی تعلق اسلام اور مذہب اور دین کے ساتھ تھا یا نہیں نمبر دو یہ کہ ہم اسی طرح اوبجیکٹیولی یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ہمارے پاس کون کون سی بنیادیں ہیں کہ جنہیں مضبوط کر لیا جائے تو پاکستان مضبوط ہو جائے گا اور آیا اسیمن میں بھی اسلام کا دین کا مذہب کا کوئی رول ہے یا نہیں میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اوبجیکٹیولی معروضی انداز میں گفت کھو چنانچہ میری تقریر کی اس حصے میں آپ کو کوئی مذہبی اپیل نہیں ملے گی بلکہ کوئی قرآن اور سنت کا حوالہ بھی نہیں ملے گا میں چاہتا ہوں کہ امرانیات کے جو اصول ہے مسلم ہے پوری دنیا میں ان کے حوالے سے ہم غور کریں کہ پاکستان کا جینیسس ہے کیا اصل میں کیسے وجود میں آیا اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کے استحقام کی اساس کیا ہے جہاں تک پاکستان کی بنیاد اور اساس میں اسلام کے عمل دخل کا تعلق ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود پاکستان ہے ہمارے ہاں جن جماعتوں نے اسلام کے نام پر سیاست کے میدان میں آنے کی کوشش کی ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس سب سے بڑا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان اسلام کے دھام پر بنا ہے اسلام کے لیے قائد ہوا ہے یہاں اسلام آنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ووٹ لیے جائے تاکہ ہم اقتدار میں آ کر اور یہاں اسلام نافذ کریں لہذا یہ تو ایک نعرہ جو ہے ممبر و محراب سے بڑی قوت کے ساتھ لگا ہے جلسوں میں بھی پلیٹ فارم سے بھی تقاریر اور ممبر و محراب لیکن پھر ایسا ہوا کہ گیارہ پرس اس ملک کے تاریخ میں وہ بھی آئے جبکہ یہ ایوان صدر اور ایوان حکومت سے یہی نعرہ لگا میرے مراز یاو لقص آپ کا دور حکومت ہے انہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ جو بعد میں بیپٹائز کی گئی تھی نظام مصطفیٰ کے نام سے ورنہ وہ پی این اے تھی پاکستان نیشنل ایلائنز اس کو ہائی جیک جب کیا ہے تو انہوں نے وہ اسلام کا نعرہ اپنا لیا اور گیارہ سال انہوں نے پھر ایوان صدر سے اور ایوان حکومت سے وہ نعرہ لگا ہے بلکہ ان کے زمانے میں تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی جو باشعور اور حساس لوگ تھے ان کے لیے یہ نعرہ جو ہے نہ صرف یہ کہ معنویت کھو چکا تھا بلکہ ایک طرح کی نوزیٹنگ جی متلانے لگتا تھا یہ سن کر کہ پاکستان اسلام کے لیے وہاں نام پر بنا ہے اسلام کے لیے بنا ہے اور ہماری نوجوان نسل میں ان میں سے جو حساس باشعور بناسر ہیں ان میں ایک طرح کی ایورشن اور نفرت پیدا ہو گئی تھی اس بات سے اس زمن میں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ تحریک پاکستان کے دوران جو نعرے لگے اور جو دعائیں مانگی گئی چونکہ میرا ابھی آپ نے تعارو سنا ہے ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے میں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے ان دعائوں میں ایدین کی دعائوں میں اور جمعہ تلویدہ کی دعائوں میں اور نمازوں کی دعائوں میں ہم جس طرح اللہ کا اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات دے ہم تیرے دین کا بول بالا کرے گیا لیکن کچھ وقت میں اس میں نہیں جا رہا آپ نے کچھ تھوڑا سا جو نظم آپ نے آج سنی ہے کچھ نقشہ اس کا اس میں آ گیا ہے لیکن پاکستان بننے کے فوراں بعد ایک ڈسکارڈنٹ نوٹ سامنے آیا تھا آپ کو یاد ہوگا جناب حسین شہید سہر وردی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی تحریک کا کوئی تعلق دین و مذہب سے نہیں تھا یہ ایک خالص سیاسی تحریک تھی اور یہ معاشی مسئلہ تھا سہر وردی صاحب جو ہے کچھ تھوڑے سے ایک کنٹروورشیل شخصیت کے حامل بن گئے تھے اس لیے میں ان کو اگر نظر انداز کر بھی دوں تو بعد میں یہی بات جناب درول امین نے کہی بڑا طویل ان کا انٹرویو آیا تھا اورڈو ڈائیجسٹ میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ خالص معاشی مسئلہ تھا اب ان دونوں کا تعلق تھا مشرقی پاکستان سے اور یہ دونوں جو ہیں بڑے سینئر لیڈرز تھے تحریک پاکستان کی اس کے کچھ عرصے کے بعد مغربی پاکستان کے دو اب اس وقت جب انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں وہ سینئرز میں شمار ہوتے تھے لیکن یہ کہ تحریک پاکستان کے دوران وہ قائد عاظم کے نوجوان ساتھیوں میں ان کا شمار تھا میاں ممتاز محمد خان دولتانہ نے بھی کہا کہ یہ خالص سیاسی بات تھی انہوں نے معاشی کے بجائے سیاسی کا لفظ استعمال کیا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا جب ان سے کراس کوسٹنگ ہوئی تو پھر ذرا وہ کچھ عدل بدل کر کے اپنی پوزیشن میں تبدیلی کرتے رہے لیکن یہ کہ وہ عذرِ گناہ بدتر از گناہ کی بات بنتی چلی گئی پھر اس سے بھی زیادہ واشغاف الفاظ میں کہا شوقت حیات خان صاحب کہ یہ نعرہ جو تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تو چند نوجوانوں نے چھوکروں نے ایجاد کر لیا تھا یہ کوئی سنجیدہ چیز نہیں تھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ خالص سیاسی تحریکی سیاسی مسئلہ تھا مسلمانوں کا سیاسی حل تھا تو واقعہ یہ ہے کہ اس میں ضرورت ہے سوچ بیچار کی ویسے بھی ہمارے ہاں ایک زمانے میں کتاب بھی صاحب نے آئی جسٹس منیر صاحب نے کتاب لکھی from jina to zia اور اسموں نے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا خاص طور پر قائد اعظم کی گیار آگست انیس سو سنتالیس کی تقریر کے حوالے سے کہ قائد اعظم تو پاکستان کوئی خالص سیکلر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے یہ خامخہ ضیاء الحق نے یہ نئے نئے معنی جو ہیں پیدا کرتی ہیں حال ہی میں صدر کلنٹن صاحب تشریف لائے پاکستان انہوں نے بھی قائد اعظم کی اسی تقریر کے اسی جملے کا حوالہ دیا آپ کو یاد ہوگا پھر یہ کہ جب پرویز مشرف صاحب نے کہیں کہہ دیا کہ میرے آئیڈیل ہیں مصطفیٰ کمال پاشا تو اس کے بعد بھی ایک چہمگوئی شروع ہوئی اس سے بھی کچھ یہاں کہ جو سیکلر ذہن کے ناصر ہیں انہیں تقویت حاصل ہوئی پھر ہمارے وزیر داخلہ کے بیانات آئے کہ پاکستان کو ایک ترقی پسند اور سیکلر ریاست بنانا ہمارے پیش نظر ہے تو اس کے شہ پاکر ہمارے ملک میں اس وقت کچھ دانشور حضرات کچھ غیر مسلم ہیں ان میں کوئی قادیانی ہیں کوئی پارسی ہیں کوئی اور ظاہر بات ہے کہ ان کا نقطہ نظر تو یہ ہو نہ ہی چاہیے کہ یہاں سیکلر نظام وہ اسلامی نظام نہ آئے لیکن کچھ اور لوگوں نے بھی بہت زور شور کے ساتھ مہم چلائی ہے خصوصاً انگلیش پریس میں کہ پاکستان کی تحریک کے پیشے کوئی مذہبی قوت محرکہ موجود نہیں تھی یہ مسئلہ جو الجا ہوا ہے بہت میں نے جب اس پر غور کیا ہے تو اس کو سلجھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کے تین ڈیفرنٹ لیولز ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کر لیا جائے اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے پانی جو مبدع حیات ہے اس زمین میں حیات کا سرچشمہ جو ہے وہ پانی ہے اس پانی کی تین لیولز ہیں ایک سرفیس وارٹر ہے دریا چل رہا ہے چشمہ چل رہا ہے نظر آ رہا ہے آنکھوں سے کہ یہ پانی ہے بہرہ ایک سب سوائل وارٹر ہے تیس فٹ چانیس فٹ سو فٹ اسی فٹ یہاں سے ہینڈ پمز کے ذریعے سے کوئو کے ذریعے سے پانی حاصل کرتے اور پھر اور بہت نیچے جا کر چار سو پانچ سو چھ سو سات سو فٹ وہ پانی ہے جو بڑے شہروں میں کوشش ہوتی ہے کہ ٹیوب ویلز کے ذریعے سے وہ پانی نکالا جائے وہ لوگوں کے پینے کے لیے ڈرنکنگ وارٹر کے طور پر استعمال اسی طرح اس مسئلے کے تین لیولز پہلا لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا یہ رائٹنگ آنڈی وال کے معنید ہے جیسے سرفیس وارٹر میں در آتا ہے یہ بھی نوشتہ دیوار ہے پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ دو ملک ایسے ہیں کہ جو مذہب کے نام پر وجود میں آئے ہیں ایک پاکستان ایک اسرائیل اتفاق سے دونوں بہت کنٹمپریریز بھی ہیں فورٹی سیون میں پاکستان عالم وجود میں آیا اور فورٹی ایٹ میں اسرائیل انسہ شہود پر آیا میرے نزدیک اسرائیل کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن پاکستان کے بارے میں صدفیصد صحیح ہے چاہے وہ نعرہ چھوکروں نے لگایا ہو چاہے بزرگوں نے سوچا ہو اگر اسلام کا نعرہ نہ لگتا اور اسلام کا جو ہے زوردار جس کا غلغلہ بلند نہ کیا جاتا ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارے قوانین ہمارے نظام حیات ثابتہ حیات یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کے ایک ساتھی نے یہ قائد عظم کی سپیچس سے یہ جو چار والیونز میں قائد عظم اکیڈمی نے قائد عظم کی تقاریر اور بیانات وغیرہ کو مرتب کیا ہے اس میں سے نکال کر یہ کتاب چاہر یہاں حدیعتاً پیش ہوگا یا ہو گیا ہے کوئی دیا جائے گا اس کے اختباسات دیکھئے کہ دس برس جو ہیں سن سیتیس سے سن سیتالیس تک جس طرح کا راگ علاپہ ہے قائد عظم نے اسلام کا واقعہ یہ کہ پڑھے تو آدمی حرام رہ جاتا ہے کہ کہاں یہ باتیں ہیں کہاں وہ باتیں ہیں جو آج کا ہی جا رہی ہیں بہرحال یہ جو نعرہ اگر نہ لگتا تو ممکن نہیں تھا کہ انیس سو چھالیس میں مسلم لیگ کو وہ پوزیشن حاصل ہوتی الیکشن میں کہ وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد رمائندہ جماعت قراب پائے یہ ناممکن تھا ٹول و عرص شرق و غرب سب کانٹینٹ کے تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے یہ در حقیقت اسی کا کہ اسلام کا نعرہ لگا ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں اگر کہنا چاہیں اللہ نہ کرے کہ میری زبان سے اثر دس نکلے کہ یہ صرف ہیلا تھا دھوکہ تھا بہانہ تھا صرف ریلنگ کرائی تھی اور کچھ نہیں تھا اس میں خلوص نہیں تھا اس میں اخلاص نہیں تھا کوئی کہنا چاہے تو کہیں لیکن یہ کہ بہرحال واقعے کو واقعے کو آپ نہیں بدل سکتے کہ اگر یہ نعرہ نہ ہوتا تو نہ بشائق اعظام آتے تحریک پاکستان کی حمایت میں پیر جماعت علی شاہ آتا کہیں معاذ اللہ اس کا امکانی نہیں تھا پورے ہندوستان کیا بڑی روحانی شخصیت کیا مولانا شمیر احمد عثمانی اور مولانا زفر احمد عثمانی آتے ہیں مسلمی کے ساتھ یہ علماء کرام جو ہیں پھر یہ کہ مولانا عبدالحامل بلایوں نہیں مولانا عید شاہ مولق تھانوی یہ لوگ کیسے آگئے تھے اسلام کا نعرہ تھا جس نے انہیں کھینچا اور انہوں نے پھر اسلام کے نام پر پوری ملت کو جمع کیا ہے مسلم دیکھ کے جھنڈے تلے تو میں اس پر زیادہ وقت زائے نہیں کرنا چاہتا جو شخص اس کو قمول نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ اس سے گفتگو لاحاصل ہے جو حقائق کا اس طرح کا ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرنے پر تل جائے وہ کسی دلیل سے نہیں مانے گا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ نام خلوص کے ساتھ لیا گیا یا ایک وقتی ضرورت کے تحت لیا گیا اس سے ہم بحث بعد میں کریں گے لیکن یہ کہ اسلام کے نام پر پاکستان کی تحریک چلی ہے اس پر اختلاف نہیں لیکن اب ذرا آئیے اس سے دوسری سطح ہے سب سوائل وارٹ کے مطابع اب سوال یہ ہوگا کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ مہرگے کا کیا تھا اصل موٹیویشن کیا تھا کیا مذہبی جذبہ تھا یا کوئی اور جذبہ تھا یہ سوال یقیناً ایسا ہے کہ جس کے جواب کے زمن میں غور و فکر کی بھی ضرورت ہے اختلاف کی بھی دنجائش ہے اور آپ شاید حیران ہو کہ میں آج یہاں کہنے کیا آیا ہوں اور کہہ کیا رہا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک کا اصل جذبہ مذہبی نہیں میں اس نحی کو انڈرلائن کر رہا ہوں اصل جذبہ یہ مذہبی نہیں اس کی سب سے بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کا جو اصل جذبہ ہوتا ہے وہ اس کی قیادت انہیں سب سے گاڑی شکل میں نظر آنا چاہیے تحریک پاکستان کی قیادت تحریک مسلم لیق کی قیادت ہرگز مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی بلکہ ان کی اکثریت پریکٹیسنگ مسلم بھی نہیں تھی ان حقائق کو اگر آج ہم تریپن برس کے بعد بھی نہیں ہے اس کا اطراف کریں گے اور تسلیم کریں گے تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے لہذا اصل جذبہ مہرکہ مذہبی نہیں تھا اس لیے کہ اس کی قیادت جو ہے وہ مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی آخر ایک ہے انسان کے کردار میں کسی غیر مسلم کی کردار میں بھی صداقت ہو سکتی ہے افہائے احد کا مادہ ہو سکتا ہے کریکٹر کی سٹرنگڈ ہو سکتی ہے تو یہ کہ ان لوگوں کے اندر وہ کریکٹر کی سٹرنگڈ تھی صداقت تھی امانت تھی وہ سب ہیں لیکن مذہبی انسان ہر لفظ کی اپنی ایک کونوٹیشن ہے تو مذہبی انسان جسے ہم کہتے ہیں اس کی جو تصویر اور ہوئیولہ سامنے آتا ہے ظاہر بات ہے کہ تحریک مسلمی کی اصل قیادت اس لیے کہ علماءوں مشایفوں وہ سپورٹرز تھے وہ اصل قائدین نہیں تھے جو اصل قیادت تھی تحریک مسلمی کی وہ مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھے لیکن اب سوچئے کہ اگر مذہبی نہیں تھا تو کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا جواب دیا چاہے وہ نور الامین صاحب نے دیا اور حسین شہید سوروردی نے دیا یا چاہے دولتانا صاحب نے دیا یا شوقت حیات خان صاحب نے دیا اسی سوال کا جواب ہے کہ سیاسی مسئلہ تھا معاشی مسئلہ تھا میں اس سے ریجکٹ کرتا ہوں خالص معاشی خالص سیاسی مسئلہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک نہیں بنتا تھا ایک وہ علاقے تھے جن میں مسلمان اکثریت میں تھے ان کی سیاسی حیثیت اور تھی ایک وہ علاقے تھے جس میں مسلمان اقلیت میں تھے ان کے سیاسی مسائل اور تھے یہی معاملہ معاشی کا ہے کسی بھی اعتبار سے سیاسی معاشی ثقافتی لسانی کسی بھی اعتمار سے ہم کسی ایک نفس کو قرار نہیں دے سکتے کہ یہ تھا جذبہ محرکہ بلکہ اس کے لیے لفظ آئے گا قومی جذبہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاہق ہو گیا تھا تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ یہ خوف تھا ایک چھوٹی قوم تعداد میں کم تھی اس کے مقابلے میں ایک بڑی قوم تھی زیادہ سرمایہ دار کچھ پچھلی جو تاریخ تھی کہ جب انگریز آیا ہے تو چونکہ انہوں نے اکثر و بیشتر ہندوستان کے علاقوں میں مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی لہذا مسلمانوں سے اسے خوف تھا اور ہندو چونکہ ہندو کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا تھا صرف پہلے وہ مسلمانوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے ہو گئے انہوں نے بھی پیش رفت کی انگریز کی طرف اور انگریز نے بھی انہیں کھیچا اور مسلمانوں کو پیچھے ڈالا اس وجہ سے مسلمان تعلیم میں بھی بہت نیچے رہ گئے تھے مسلمان جو ہیں کاروبار میں بہت نیچے رہ گئے تھے ہر اعتبار سے دبے ہوئے تھے اس پہلو سے اس میں شدید خطرہ تھا کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے سیاسی اعتبار سے اور وہ بھی جدید تصورات آج کا تصور تو یہ ہے اگر اس دور آ چکا تھا ہمارے ملک میں ایک انگریز وائس آئی نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہا تھا will you be governed by sword or by pen اب sword والا معاملہ تو ختم ہو چکا تھا اب تو معاملہ وہی تھا کہ ووٹ کے ذریعے سے حکومت ہوگی حکومت بنے گی اور اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ اقلیت جو ہے اس کے کوئی حیثیت نہ ہوتی تو ایک خوف تھا کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گی بلکہ انتقام لے گی اس لیے کہ ہم نے ہزار برس پر حکومت کیے کہیں آٹھ سو برس کی کہیں چھے سو برس کی اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں اچھے بھی تھے تو بورے بھی تھے ظالب بھی تھے ہر طرح کے لوگ تھے ایک محکوم قوم میں جو ایک رد عمل ہوتا ہے ایک انتقام کا اپنی حاکم قوم سے وہ ہندو کے در موجود تھا تو نصرو یہ کہ یہ اندیشہ تھا کہ ہندو اکثریت ہم پر غالب آ جائے گی ہمیں ڈومینیٹ کرے گی اس کے ساتھ ہی یہ خوف تھا کہ ہم سے وہ اپنا ہزار سالہ جو ہے گناہمی کا انتقام لیں گے اور آپ کو میں یاد دلا دوں یہیں پر کہ یہ جملہ ہے کہ جو نکلا تھا اندرہ گاندی کی زبان سے انیس سو اکتر میں فال آف ڈاکا کے بعد اب سوچئے یہ کون کہہ رہا ہے یہ کوئی واللہ بھائی پٹیل نہیں کہہ رہا ہے یہ کوئی آر ایس اس کا گروہ نہیں کہہ رہا ہے کہنے والا کون ہے کہنے والی ہے موتی لال نہرو کی پوتی جواہ لال نہرو کی بیٹی اس سے زیادہ لبرل خاندان ممکن نہیں تھا اندو انڈیا کے اندر ان کا کیا تعلیم مطلب سے تھا دیکھیں ان کے بھی دلوں کے اندر جو جذبات تھے وہ آپ صاحب نے آگئے تو یہ ہے میرے نزدیک اصل جذبہ گوہرٹے کا ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گی بلکہ انتقام نہیں لہذا کسی طرح کا تحفظ ہمیں حاصل ہونا چاہیے ہمیں پہلے تو ہم نے صرف تحفظات کی کوشش کی برٹش دور میں پھر یہ کہ اب آزادی کا وقت آگیا ہے تو ہمارا ملک علیدہ ہو جائے تاکہ ہم وہاں اپنی مرضی کے مطابق اپنی تحزیب اپنے تمدن اپنے قوانین اپنے قوائد و زوابط کے مطابق نظام قائم کریں یہ جو چھوٹی قوم کا اب کہا جا سکتا ہے کہ تم نے تو پھر اس کو ایک منفی جذبہ بنا دیا لیکن میں اس کی حقیقت جو میرے سامنے حقیقت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعاً یہ جذبہ جو ہے محرکہ یہ منفی ہے لیکن خوف اتنی بڑی شئے ہے کہ بڑے بڑے لوگوں سے بہت بڑے کام کرا دیتی ہے کمزور آدمی بھی ایک وقت میں آ کر جب ڈیسپنیٹ ہوتا ہے تو ایسے کام کر گزرتا ہے جس کے اسے کسی صورت میں تو وہ کوئی نہیں ہوتی بہرحال یہ ہے سیکنڈ لیول اس کوئیسچن کا کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا بلکہ قومی تھا اب آئیے تھرڈ لیول پر جس چھوٹی قوم کو یہ خوف لاہق ہوا تھا اس کی قومیت کی بنیاد کیا تھی دیکھیں میرے ذہن میں بار بار آیاتِ قرآنیاں آتی ہیں لیکن میں ان کو ایک طرف کر رہا ہوں بہت ہی شعوری فیصلے کے ساتھ کہ نہ کوئی قرآن کی آیت آئے نہ کوئی حدیث آئے میں اسے بلکل لوجک کے تحت ماروزی انداز میں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں جذبات کو ایک طرف ڈکھ دیجئے اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی کیا وہ کسی نسل کی بنیاد پر ایک قوم تھی جواب نفی میں ہندوستان میں مسلمان جو تھے وہ ڈریویڈینز بھی تھے یہ سارے ساؤتھ انڈیا کے مسلمان ڈریویڈینز ہیں ایرینز بھی تھے یہ سب جاٹ راجبوت شیخ مرامن سے جو ہوئے یا جو کون تھے یہ سب کے سواری آئی پھر یہاں مونگو لائیڈز بھی تھے مغول آگئے ترک آگئے ترجی آگئے افغان آگئے پھر یہاں سیمیٹکس بھی تھے یعنی سادات آگئے سید ہیں حسنی سید حسینی سید قرشی آ رہے ہیں عثمانی ہیں علوی ہیں یہ کون ہیں یہ سیمیٹکس ہیں دنیا بھر کی نسلیں جو ہیں انسا ایک ملغوبہ تھا اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ یہ نسلوں کی کھچڑی نہیں بلکہ نسلوں کا حلیم تھا اس لیے کہ اس میں سید اور جو حقرشی ہے وہ تو پھر گوشت کے معنی باقی تو ڈالے ہیں خیر لیکن یہ کہ یہ تو حلیم تھا ایک تو نسل کی بنیاد پر تو کوئی قوم نہیں تھی اچھا کیا لسانی بنیاد پر ایک قوم تھی وہ بھی نہیں پشتو زبان ہے بروچی زبان ہے پنجابی زبان ہے سندھی زبان ہے پھر بھگلا بھاشا اور انڈیا کے مسلمان مسلم ریک کی تحریک تو سب مسلمانوں نے چلائی ہے ہندوستان کے ٹیمل لٹ کا مسلمان دی اس میں اس کی زبان ٹیمل ہے اور کلڑی زبان بولنے والے ہیں مہاراشتر کی زبان بولنے والے ہیں اردو کی نورٹن انڈیا کی جو بیلٹ ہے اردو بیلٹ اور ہندی بیلٹ اس میں جھگڑا تھا اگرچہ یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے لیکن یہ کہ بھاقی جو تھا تھا سارا علاقہ اس میں تو یہ سمجھئے کہ بیشمار زبانے تھے اچھا کلچر ایک نہیں تھا دیکھئے لباس ایک مسلمان عورت پتھان یا بلوچی اس کا لباس اور ایک مسلمان عورت بنگالی اس کا لباس وہ بلوچی اور پتھان یہ کہے گی یہ ننگی ہے اس نے لباس پہنا ہوا ہی نہیں مانی کی نہیں کہ اس نے لباس پہنا ہوا زمین و آسمان کا فرق کھانے پینے کی حیبٹس ہمارے بنگالی بھائی جس شوق سے مارچ بھات کھاتے تھے چاہے اس بچلی میں سے بدگو کے ببکے اٹھ رہے ہو لیکن انہیں تو بہت لذیذ معلوم ہوتا تھا ہم شرپاس بھی نہ بیٹھ سکے کوئی قدر مشترک نہیں تھی سوائے اسلام لہٰذا ان کی قومیت کی بنیاد اسلام تھے اس اعتبار سے فائنل انیلیسس میں ہم وہی پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے اور کوئی بنیاد نہیں اس کی قومیت کی کوئی اور اساس نہیں وہ تو قوم در حقیقت اور ظاہر بات ہے کہ اب یہ کی امکان تھا وطنی قومیت کا اس کی ہم نے شریع نفی کی مسلم بھی کی ساری تحریک جو ہے وہ وطنی قومیت کی نفی پر تھی اس پر میں بعد میں تفصیل سے بات کروں گا بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے انیلیسس رکھا ہے کہ پاکستان کے قیام کی اصل بنیاد مذہب کے سوا کوئی نہیں نمبر ایک بنا اسلام کے نام پر نمبر دو اگرچہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ مہتر کا مذہبی نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی قوم کا خوف تھا بڑی قوم سے کہ وہ ہم سے انصاف نہیں کرے گی بلکہ انتقام دے گی نمبر تین یہ کہ اس قوم کی قومیت کی اساس سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں اسلام تھا مشترک اور کوئی شیئ قدر مشترک کے طور پر نہیں تھی گویا کہ پاکستان کی اساس اور بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں اچھا کس پس نے کو میں فرض کیجئے ہم یہ کہیں کہ یہ تو بڑا اکیڈیمک سا ایشو ہے بہت عرصے سے گفتگویں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی چلیے اسے اگرچہ اب بھی کافی وقت گزر گیا ہے ہم ڈیٹیشٹ لک لے سکتے ہیں اب بھی باعث نہیں ہے اب جو لوگ ہیں وہ ظاہر بات ہے اس وقت کی تحریکوں کا جو ٹکرا ہو رہا تھا اس سے ان کا بہت کم تعلق ہے لہٰذا ذرا دور ہونے کے باعث ہم ایک ڈیٹیشٹ لک لے سکتے ہیں لیکن یہ کہ اور چلیے مستقبل میں آ کر مستقبل کا مورخ صحیح صحیح جو ہے فیصلہ کر دے گا کہ پاکستان کی بنیاد کیا تھی لیکن اب جو سوال ہے جو عملی ہے جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے اور ہر شخص کے لیے جو پاکستان میں آباد ہے پاکستان کے استحقان کی بنیاد کیا ہے یہ عملی مسئلہ ہے میں ہوں یہاں پر میری اولاد کا مستقبل یہی سے وابستہ ہے کوئی گھنودہ ہے تو یہی ہے ظاہر بات ہے کہ ہماری عزت پاکستان کی عزت کے ساتھ وابستہ ہے پاکستان کے لیے عزت ہے دنیا میں تو ہمارے لیے عزت ہے پاکستان ضریل ہوتا تو ہم ضریل ہوتے ہیں یہ کشتی تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں یہ دوبتی ہے تو ہم دوبتے ہیں لہذا یہ تو بالکل پریکمیٹنگ ایشو ہے پریکٹیکل ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اگر ہمیں زندہ رکھنا ہے پائندہ رکھنا ہے برقرار رکھنا ہے مضبوط رکھنا ہے اس میں یفجہتی پیدا ہو اس میں ہم آہنگی ہو اس میں ایک قوم جو ہے وجود میں آئے تو آخر اس کی بنیاد کوئی ہونی چاہیے کونسی ہے بنیاد یہاں پھر میں وہ اپنے الفاغ دور آ رہا ہوں میں جذبات میں نہیں جانا چاہتا بالکل اوبجیکٹیو انداز میں انیلیٹیکل انداز ہم ایک ایک فیکٹر کو لیتے ہیں کہ جو ملکوں کے استحکام کا وہ ہمیں آ رہے لیے ہمیں ایویلیبل ہیں یا نہیں مثلا سب سے پہلے ایک ہسٹوریکل فیکٹر ہوتا ہے اگر کوئی ملک پانچ ہزار سال سے آپ کو معلوم ہے پانچ ہزار سال ہی کی تاریخ ہمارے علم میں ہے باقی اس سے پہلے کوئی پری ہسٹوریک ایرہ ہم کہتے ہیں اگر کوئی پوری اس ہسٹوریک ایرہ میں ایک ملک ایک نام سے اور ایک ہی حدود کے ساتھ چلا آ رہا ہے جیسے چین ہے جیسے مصر ہے اب یہ ایک ملک ہے چلا رہا ہے جب سے تاریخ ہے مصر ہے اس کے وہ حدود ہیں جب سے تاریخ ہے چین ہے اور اس کے وہ حدود ہیں تو ایک ہسٹوریکل سینکٹیٹی حاصل ہو جاتی اس ملک کو اور وہ اسے ایک طلاع کا تحفظ دیتی ہے اب اگر کسی ایک ملک کے اوپر کوئی دوسرا ملک جو ہے اس کے کسی حصے پر رقمے پر قبضہ کر لے تو یہ نہیں ہوتا کہ ملک کا نام بدل جائے گا مصر چین کے بہت بڑے رقمے پر آپ کو معلوم ہے جاپان قابض رہا اور کافی طویل عرصے قابل رہا لیکن یہ تو نہیں ہوا کہ وہ حصہ جاپان بن گیا چین نہیں رہا چین چین رہا جاپان جاپان کہا یہ گیا کہ چین کے اتنے بڑے رقمے پر جاپان قابض ہے یہ وہ ہسٹوریکل سینکٹیٹی کا یہ ہے ایک مظہر ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس یہ فیکٹر نہیں ہے ساٹھ سال پہلے پاکستان نام کا کہیں وجود تھا ہی نہیں پاکستان کا ڈیمانڈ کرنے بہت ریزولیشن میں بھی لفظ پاکستان موجود نہیں یہ تو ہندووں نے تھوپا ہمارے اوپر پاکستان ورنہ پاکستان کا نفس خود استیار نہیں کیا گیا سوچ بچ مچار کر کے ہم پر تانے کے طور پر یہ پاک ستان بنائیں گے پاک زمین بنائیں گے وہ تو ایک تانہ تھا بہرحال کوئی ہسٹوریکل سینکٹیٹی نہیں ہے پاکستان کی اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے دیکھئے کتنے عرصے تک دنیا میں دو جرمنی رہے لیکن کسی جرمنی نے اپنا نام چھوڑا اپنا نام بدلا گڑھل ہوتی ہے نام کی کون چھوڑتا ہے کتنے عرصے سے دو کوریاز ہیں دو ویٹنامز ہیں دو یمن کتنے عرصے رہے کسی نے اپنا نام نہیں چھوڑا لیکن پاکستان دو لخت ہوا تو مشرقی پاکستان نے نام بدل دیا بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کا آروان یہاں سے اتارا اور سمندر میں بے آف بنگال کے اندر غرق کر دیا ڈاکٹر کمال حسین کا پہلا بیان تو میرے سینے پہ ابھی تک دکھا ہوا ہے although بنگلہ دیش is the biggest country of muslims in the world we will not like to call it a muslim country اس درجے یوں سمجھئے نفرت اور reaction اور رد عمل he was the first foreign minister of بنگلہ دیش ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک اسلامی ملک کہنا ہے اور یہ کہاں سے بیان آرہا ہے جہاں 1906 میں مسلم لی کے پیدائش ہوئی تھی ایک رد عمل ہوتا ہے ایک reaction ہوتا ہے لیکن یہ کہ میں نے آپ سے یہ کیا ہے کہ ہمارے لیے ایک صدمہ یہ ہوتا کہ ہمارا ملک دو لخت ہو جاتا یہ ایک صدمہ ہوتا لیکن اس نے اپنی نوعیت بدلی ماہیت بدلی عنوان بدلا نام بدلا اٹھا لو پاندان اپنا میں باز آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا لو یہ اپنا نام پاکستان ہمیں نہیں چاہیے حالانکہ آپ کو معلوم ہے دو بھائی بلکر ایک بزنس کرے ایک فرم کا نام ہو اگر فرمس کی بیس برس میں اس فرم کی ایک حیثیت بنی ہے اب وہ علیدہ ہونا چاہتے ہیں تو علیدہ ہو کر اب اس کے نام کی بھی پھر قیمت ڈالی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں اپنے حساب میں اتنے لاکھ شمار کر لوں گا یہ نام میں مجھے دے دو تم اپنے کسی نئے نام سے کوئی کاروبار شروع کرو یا یہ کہ تم اتنے لاکھ اپنے حساب میں ڈال لو تو یہ نام تمہارا ہو جائے گا میں نام دیا لیلو تو کوئی اس کی گنڈویل ہوتی یہ کوئی ویلی ہوتی لیکن مشرقی پاکستان پاکستان کے نام کی ادھیلے کی قیمت نہیں سمجھی مشرقی بنگالی بھائیوں نے وجہ کیا ہے سینکٹیٹی نہیں اس کی گنڈویل ابھی کوئی بنی نہیں تھی کہ اس کے لیے کوئی ساس اہمیت ہو تو ہسٹوریکل سینکٹیٹی ہماری پشت پر نہیں ہے اب آئیے دوسرا فیکٹر ہے جیوگرافیکل اگر کسی ملک کی حدود جو ہیں نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز ہوں تو اسے ایک تحفظ حاصل ہوتا بہت بڑا پہاڑ ہے یقیناً حفاظت ہوتی ہے اللہ پہ اطبال کی جو اردو کی پہلی کتاب تھی بانگے درا اس کی پہلی نظم اور اس کا پہلا شعر ہے اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستان چونتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان یہ فصیل ہے ادھر سے کبھی کوئی حملہ آور آیا یہ نہیں ہے تو سن باسٹ میں چینیوں کے ساتھ جو جڑپ ہوئی ہے کچھ نیفہ کے علاقے میں وہ ہوئی ہے تاریخ کے اندر ورنہ کوئی تذکر آئی نہیں کبھی کوئی بہت بڑا دریاء ہائل ہو وہ بھی ایک حفاظت ہوتا کا ذریعہ بنتا ہے بی آر بھی چھوٹی سی کینال ہماری بنی تھی ایک وقت میں بڑے جذبات میں آ کر اور انیس سو پیسر میں لاہور کے بچانے میں اس نے بہت بڑا روت پلے کی سمندر ہو ٹھیک ہے وہ بھی ایک شاہ ہے لیکن یہ کہ پاکستان that was real original پاکستان وہ تو اس اعتبار سے تاریخ کا ایک انوکھا تجربہ تھا جو ہم نے کیا تھا دو خطے ایک ہزار میل ایک دوسرے سے پن تھاؤزن مائلز اپارٹ اور درمیان میں کوئی سمندر نہیں تھا ہوسٹائل ٹیریٹری وہ ملک جس نے پاکستان کو ذہنا تسلیم کیا ہی نہیں جو پیدائشی طور پر دشمن وہ درمیان میں انٹریوین کر رہا ہے پھر لطف یہ ہے کہ پاکستان جو مشرقی تھا وہ تین طرف سے اس ملک میں گھیرا ہوا تھا چوتھی طرف سمندر تھا جنوب میں تینوں اطراف میں بھارت ہے اور کہیں کوئی نیچرل باؤنڈری نہیں ویسٹ بنگال کے ساتھ تو پیڈی فیلز جو ہیں وہ ایسے چلے ہیں کہ کہ پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ ایک ملک خطر دوسرا شروع وہ خاردار تار جو ہے بعد میں بھارت نے لگائی جیسے اب بھی پنجاب میں بھارت نے لگائی ہے بہرحال اسے چھوڑیے وہ تو اب it's a matter of the past یہ پاکستان بھی سوچیے اس کی کنگ نیچرل باؤنڈری شمال میں ہے چترال کے اوپر جو ہے بڑے بڑے پہاڑ ہیں مغرب میں بھی چلیے کوہ سلیمان ہے درے ہیں اس میں لیکن پھر بھی پہیسیتیں مجموعی جنوب میں ہمارے سمندر موجود ہے ٹھیک ہے لیکن جو اثر سب سے زیادہ خطرے والا ہمارا جو بارڈر ہے وہ تو بھارت کے ساتھ ہے کوئی نیچرل پروٹیکشن ہمیں حاصل نہیں پنجاب کے میدان ایسے ہم نے کاٹنے ہیں جیسے کیک کاٹ دیا جاتا ہے کیک کے اوپر دریاؤں کا نقشہ بنا ہوا اور آپ کاٹ دیں دریاؤں تقسیم ہو گئے اور جو ہم نے لنک کینالز بنائی ہیں وہ سمجھئے کہ آرٹیفیشل ریورز ہیں جو ہم نے بنائے جیوگریفی اس کے ساتھ تو ہم نے we have played havoc with it تو کوئی ہمارے پاس نیچرل باؤنٹری تو ہے ہی نہیں بھارت کے ساتھ پنجاب میں کوئی نہیں آگے آئیے چولستان کا علاقہ ہے ریحسن بھاولپور کا پھر سندھ کا ہے وہ سینڈ ڈیونز ہیں وہ خود ہی ادھر سے ادھر آ جاتے ادھر آنڈی چلی تو ادھر چلے گا ادھر آنڈی چلی ادھر آ گئے اور یہ کہ وہ کیا لینڈ مارک بنیں گے کیا کوئی آپ کے لیے کوئی تحفظ کا ذریعہ بنیں گے انہیں نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ ویزہ کا کوئی اوپر پابندی ہے تو ہمارا یہ جو بارڈر ہے تو بالکل انیچرل بارڈر ہے لہذا ہمیں جغرافیہ بھی ہماری پشت پناہی نہیں کر رہا خاص طور پر بھارت کے خلاف اب ایک تیسری چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں انسانی جذبہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کا جذبہ ہے اگر واقعی ہو حقیقی ہو زوردار ہو تو وہ تاریخ کو بھی شکست دیتا ہے جغرافیہ کو بھی شکست دیتا ہے اور یہ اس کی مثال ہے پاکستان کا بننا تاریخ کی بھی شکست ہے اور جغرافیہ کی بھی شکست ہے قائد عظم سے پوچھا تھا ایک انگریز کسی کورسپانڈنٹ نے یہ جیوگریفی یہ جو آپ بنا رہا چاہ رہے ملک آپ نے کبھی اس جیوگریفی کے اصولوں کو بھی سوچا ہے جواب ان کا تھا وہ تو خیر ان کی یوں سمجھئے کہ وٹی ہونے کی اور جو بھی ان کی ایک ایک صلاحیت اس کا محضر ہے بھائی وٹ رول آف جیوگریفی آر یو ہیر یہ جیوگریفیہ ہی اگر کوئی شئے ہے تو یہ انگریز کون سے حصول سے آکے یہاں پر آکر انہوں نے ہم پر حکومت کی تھی تو جغرافیہ اٹھا کر پھر دیا تو اس اعتبار سے انسانی جذبہ واقعی تک یہ ہے کہ اس نے شکست دی ہے اس نے تقسیم کروایا ہے ملک کو اس نے دریہ تقسیم کرا دی ہے اس نے میدان تقسیم کرا دی ہے یہ سارا انسانی جذبہ تھا ایک وقت میں وہ جوش میں آیا ہے وہ جذبہ جو ہے اس نے یہ ساری چیزیں شکست دے رہی کہا ہنگریز جیسی عظیم طاقت اور ان کے ساتھ جمعیت علماء ہند جیسی عظیم قوت عوامی قوت بذہبی جو مزاج کے مسلمان تھے ان کی جو وابستگی تھی جمعیت علماء ہند کے ساتھ خاص طور پر مولانا حسین مدنی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے آج ادھر آہرار تھے پنجاب کے اندر جس قدر زوردار ان کی عوامی ایک جمعیت تھی ادھر انگریز اگر کہیں کنزرویٹی پارٹی کی حکومت ہوتی پارٹیشن کے وقت تو ولی خان جو کچھ کہتے ہیں اس کے اندر کو ودن ہوتا یہ آبی سنا ہے پگاڑا صاحب نے بھی کہہ دیا وہ ایک انگریز نے بنایا یہ بات کہنے کا موقع تھا اگر کنزرویٹیز ہوتے اس لیے کہ ان کی پالیسی واقعیت نفرت کرتا تھا قائد آدم سے شرید نفرت کرتا تھا وائس رائے ماؤنٹ بیٹن ہے گاندی کا چیلہ بنا ہوا ہے بندت نہرو کے ساتھ تو اس کے ریلیشنز جو ہے اس فیملی کے ساتھ ڈاؤٹ فل قسم کے ریلیشنز بھی بیان کیے جاتے ہیں اور یہ کہ اس وقت جو ہے پاکستان بن رہا ہے تو یہ انسانی جذبت تھا جس نے کب بنوایا ہے اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسانی جذبے جو ہیں اسی کا اصل میں ابن خلدون جو اتنا بڑا مانا جاتا ہے سوشل سائنٹسٹ جو اس کے حوالے سے عمرانی مفکر اس نے لفظ اسطمہ کہ عصبیت عصبیت جسے ہم اردو میں کہتے عصبیت کہ اصل میں کسی بھی ملک اور قوم کی مضبوطی کا دار و مدار عصبیت پر ہوتا کوئی عصبیت ہونی چاہیے جو وہاں کے لوگوں کو جوڑ دے یک مشت بنا دے مٹھی بنا دے ان کے درمیان وہ یوں سمجھئے کہ ایک گوند کا کام دینے والی کوئی شائع ہو یہ عصبیت انسانی عصبیت جو ہے اپڑی طاقت اس کے اندر ہو جاتی ہے لیکن اب سوچئے دو طرح کی عصبیتیں ہوتی ہیں مذہبی عصبیت اور دوسری یہ ہے کہ قومی عصبیت یہ دو عصبیتیں دنیا میں رہی ہیں اور تیسری عصبیت کوئی نہیں ہے یا قومی یا مذہبی قومی عصبیت کا پھر انیلیسس کر لیجئے کہ وہ ہمیں ایویلیبل ہے یا نہیں آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط عصبیت جو ہے وہ ریشیل ہے ریشیل نیشنلزم میں دو مثالیں دوں گا جرمنی قوم اس صدی میں دو دفعہ برباد ہوئی کس طرح برباد ہوئی تیس تیس ہوئی فوراں اٹھ کے کڑی ہوگئی دو روپر تھا واہی جرمن نیشنلزم بہت پاورفل ہے جرمنی میں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں پہلے سے ڈال دیا جاتا ہے یہ جذبہ لے کر بچہ پر برباد چڑھتا ہے لہٰذا اس کے اندر ریکنسٹرکشن کی اتنی طاقت ہے دو مرتبہ برباد ہو کر فرد فڑا ہو اور یہی معاملہ ہے یہود کا یہ ایک نسلی قومیت ہے ایک نسل بنی اسرائیل نسلی مذہب ہے یہ اور اسرائیل در حقیقت ریشیسٹ ملک ہے دنیا کا سب سے بڑا ریشیسٹ اس لیے کہ وہ نسل کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر نہیں وجود میں آیا یہ نسلی مذہب ہونے کے اعتبار سے مذہبی یہودی تو اسرائیل کے قیام کے حق میں نہیں تھے مذہبی یہودی تو منتظر تھے کہ ہمارا مساہ آئے گا مساہ تب ہم اٹھیں گے جیسے اہلِ تشیعہ جو تھے ایران میں وہ منتظر تھے امام مہدی جو امام غائب ہیں امام ظاہر ہوں گے سامنے آئیں گے تب ہم کچھ کریں گے اور واقعہ یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی نے جو اصل انقلاب برپا کیا وہ یہ تھا کہ وہ جب آئیں گے آئیں گے بھئی ہمیں ابھی تو کچھ کرنا چاہیے اور اس پر قوم کو متحریک کر دیا یہ زائنیزم کی تحریک کا نتیجہ ہے اور زائنیسٹ یہ تو خالص نسلی تحریک ہے باقی ساؤتھ افریقہ کو کہتے رہے ریشیست انہوں نے جو ہے وہ چھپایا ہوا اپنے آپ کو ورنہ اس کی بنیاد مذہب نہیں ہے بلکہ ریس لیکن اس ریس کا اب یہودی بچہ بھی پہلے ہی دن سے سنتا ہے we are the chosen people of the Lord یہ اس کی گھٹی میں پڑتا ہے اس کی پوری تعلیم کے دوران we are the chosen people of the Lord وہ جو ایک اس کے اندر پیدا ہوتا ہے احساس اور جذبہ اس کی وجہ سے اس کے اندر آپ سوچئے چار ہزار برس تقریبا یا ساڑھے تین ہزار تو ہو گئے اس قوم کو ایسے تو چار ہزار ہو گئے حضرت یعقوب سے ان کی نسل شروع ہوئی ہے لیکن اس پہ کیسے کیسے برے وقت آئے ہیں نیبوکیڈ نظر نے کس طرح انہیں برباد کیا چھے لاکھ قتل کیا چھے لاکھوں قیدی بنا کر لے گیا پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں یروشلم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی کوئی دو ایٹیں سلامت نہ رہی ان کا حیکل سلیمانی گرا کر بسمار کر کے بلکل برابر کر دیا ہموار زمین کے ساتھ ایک متنفیس کی روشلم میں باقی دارا پھر کھڑے ہو گئے دیڑ سو برس کے بعد پھر کھڑے ہیں دو تین سو برس کے بعد پھر ان کا ٹیمپل بن گیا اس صدی میں جو کچھ کیا ہے جرمان وہ بھی آپ کے علم میں پھر ان کا حال کیا ہے اس وقت سول سپریم پاور الارس جو ہے وہ ان کے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے جیسے اقبال دیکھ کر آئے تھے انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ جبکہ وہ انگلستان میں تھے اس وقت جو ہے فرنگ کی قیادت تھی برطانیہ کے پاس آج فرنگ کی قیادت امریکہ کے پاس ہے لیکن وہ مصرہ ان کا جو کا تو سہی ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں تو نسلی قومیت آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ پوٹنٹ سب سے زیادہ قوی اور مضبوط قومیت ظاہر ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے میں ارز کر چکا ہوں آپ سے کہ ہمارے ہاں تو حلیم ہیں نسلوں کا ڈریویڈینز بھی ہیں ہمارے ہاں برہویس آٹھ ڈریویڈینز پھر آریائی ہیں پھر سیمیٹکس ہیں مانگولارڈز ہیں افغانز ہیں ٹرکس ہیں سب ہیں کون نہیں ہے ریشیل کوئی نیشنلیزم ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ ریشیل نیشنلیزم ہمیں ڈیوائیڈ کرتا ہے پختون پختون ساوہ پختونستان سندھ سندو دیش سندھ بلوچ آزاد بلوچستان وہ تو ڈیوائیڈ کرے گا آگے آئیے اس وقت دنیا میں جو بھی ہماری اس صدی کی تاریخ ہے اس میں واقعیتاً ایک اور پوٹنٹ جو ہے نیشنلیزم سامنے آیا ہے اور وہ ہے لنگیوستک نیشنلیزم جس کی سب سے بڑی مثال عرب نیشنلیزم یعنی یہ جو کلونیل پاورز کے خلاف جو سٹرگل تھی فریڈم کی جو عرب ممالک نے کی ہے وہ در حقیقت لنگوستک نیشنلیزم کے تحت کی ہے صدر ناصر نے اٹھا کر جب ٹھیکا ہے انگیزوں کو میری ٹرینین میں تو وہ العروبہ کے نام کر عرب نیشنلیزم اور یہ عرب نیشنلیزم جو ہے یہ در حقیقت زبان کی منیات پر ہے اس میں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی آج بھی بعض پارٹی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ صدام حسین کا رائٹ ہینڈ مین جو ہے وہ عیسائی ہے تاریخ عزیز اس کا مظل سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک لنگوستک نیشنلیزم لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تحریک پاکستان کی دوران تو اردو ہندی کا مسئلہ بن گیا تھا نورتھنیا کی جو بیلٹیں وہ ہندی بیلٹ بھی کہلاتی ہے وہی اردو بیلٹ بھی تھی اس بیلٹ کے اندر یقیناً جھگڑا ہندی اور اردو کا تھا علامہ اقبال کے وہ فقاہی آشار میں ہے یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے اس حوالے سے اس وقت تو وہ اردو زبان ہماری قرار پائی تھی اور یہی غلطی ہوئی ہے قائد آزم سے اللہ تعالی ان کو معاف کرے اور ان کی مغفرت بھی فرمائے وہ ہمارے محسن ہیں انہوں نے زبان کے مسئلے کی اہمیت کو نہیں سمجھا پاکستان بننے کے فوراً بعد بنگلہ بھاشا کھڑا ہو گیا تھا سامنے اردو اپنی شدید ترین علانت کے بعد قائد آزم کو جانا پڑا تھا لیکن وہ کچھ حاصل نہیں ہوا تھا شاید آپ کے علمے نہ ہو مولانا سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا تھا ڈھاکہ یونیورسٹی میں صرف ایک تاریخی بات انہوں نے کہہ دی تھی وہ بہر رس تھے انہوں نے کہا تھا دو سو سال پہلے بنگلہ بھاشا بھی اردو الفابیٹس میں لکھی جاتی تھی فارسی الفابیٹ علی باتا اسی میں لکھی جاتی تھی یہ سکرپٹ جب سے چینج کیا ہے اور یہ دو سو سال کی بات ہے یہ جب سے سکرپٹ چینج ہوئے تب یہ ایک علیہ دا لینگویج بن گئی ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اب بھی اگر آپ بنگلہ کو اردو میں لکھنا شروع کر دیں اردو رسم الخط میں تو ہم اس کا اکثر ایسا سمجھ لیں گے لیکن اس کے اوپر ان پر جو شدید تنقید ہوئی ان کے اوپر جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے پتھراؤ کیا گیا پھر ان سے زبردستی معافی لکھوا کر پھر ان کی جانباشی کی گئی تھی اور یہ فوٹی ایٹ میں ہو رہا تو سبان کا معاملہ تو بڑا خطرناک تھا اور سندھ کا معاملہ آپ کو معلوم ہے سندھی رائٹس یہاں بھی ہوئے ہیں وہاں پر بھی منگلہ رائٹس ہوئے تھے یہی وجہ آج تک ہم اردو کو نافذ تو نہیں کر سکے آپ لکھ دیجئے کہیں پر کہیں نیشنل لینگویج ہے کہاں نیشنل لینگویج ہے ہمارے سندھی بھائی بلکل تیار نہیں قطن تیار نہیں اور ان کا دعویٰ صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اردو زبان کل کی چھوکری ہے تین سال کی تاریخ ہے اس کے کل یہ تو لشکری زبان تھی سب کے سب جہاں آگئے تھے ارد قومیت کے لوگ انہوں نے ایک زبان بنا لی تو یہ تو ایک لشکری زبان تھی اردو کہتے ہیں لشکر کو ہیں یہ لفظ جو ہے ترکی زبان کا اردو باقی کہاں تھی اردو ہماری زبان جو ہے زبان میں لکھی گئی ہے وہ سندھی میں لکھی گئی بڑے بڑے علماء سندھ نے پیدا کی ہے جنہوں نے جا کے ہرمین کے اندر درس دیئے یہاں دارالعلوم کسی بہت بڑے پرانے مورنخ نے سیاہ نے لکھا ہے تھٹھا شہر میں تین سو دارالعلوم تھا اس وقت تری ہنڈرڈ تھٹھا میں تو یہ تو در حقیقت بڑی پراری زبان ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ایک سین ایڈوائز آئی تھی اس وقت سراغہ خان کی طرف سے آئی تھی کہ عربی کو ڈکلیئر کر دو بنگالی بھی تیار تھے سندھی بھی تیار تھے تاکہ ہر بچہ جو ہے نئی زبان سیکھے گا جیسے انگریزی زبان سب نے سیکھی تھی بنگالیوں نے سیکھی پنجابیوں نے سیکھی یوپی والوں نے سیکھی سب نے سیکھی لیکن آپ کو معلوم ہے پھر اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے تھے تو کیا ہم عربی نہیں سیکھ سکتے تھے یہی بات کہی تھی میرے وہ بذرگوں میں سے تھے میرے عزیزوں میں سے جو سٹیٹمنگ آف پاکستان کے پہلے گورنر تھے زاہید صاحب زاہید حسین صاحب انہوں نے کہی تھی ان کی شرید بیزت ہی کی تھی بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب نے جلسے کے اندر بس اس وقت ہماری یہ میرا خیال ہے کہ شورٹ سائٹڈنس تھی لیکن ماراً اس وقت کی بحث یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لنگویسٹک نیشنلزم نہیں ہے اس پاکستان میں بھی پنجابی عمول کر لے گا اردو کو پتھان بھی کر لے گا بلوچ بھی کر لے گا اور تینوں سوموں کی پرانشن اسیمبلیز نے قرارداد پاس کر دی تھی لیکن سندھ کبھی عمول نہیں کرے گا یہی وجہ ہے کہ ایکچوالی تو ہمارے ہم وہی انگریزی چل رہی اینی ہاؤ لنگویسٹک نیشنلزم is not on our back اب آئیے صرف ایک رہ گیا باقی territorial نیشنلزم یہ تصور کے ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہیں مذہب کوئی بھی ہو سکھ ہوں ہندو ہوں پارسی ہوں مسلمان ہوں عیسائی ہوں یہودی ہوں ایک ملک میں رہتے ہیں وطنی قومیت یہ کوئی بہت قرآنہ تصور نہیں ہے بہت ریسنٹ تصور ہے مغربی سیکلرزم اور نیشن سٹیٹس یہ تصور جو ہے بہت ریسنٹ ہے بہت ریسنٹ ہے اور وہ اب ختم بھی ہو رہا ہے نیشن سٹیٹس کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اب تو ملٹی نیشنلز جو ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ان کی حکومتیں ہوں گی یہ لکینیں تو جو ہیں بلکل نقشے پر نہ جائیں گی ان کی حیثیت کوئی نہیں رہے گی اگر جو بھی کچھ نقشہ ہے ان کے پیش نظر نیو ورلڈ آرڈر کے اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے تو بات دوسری ہے ورنہ تو کوئی حیثیت رہے گی نہیں لیکن ایک دور میں یہ تصور بڑا ہی پیارا رہا ہے ایک ملک میں رہنے والے سوئے قوم ہیں مذہب پرائیویٹ ماملہ اب ہمارے پاس لے دیکھر جب نہ ہسٹری ہمارے پیچھے ہے نہ جغرافیہ ہماری پشت بنائی کر رہا ہے نہ کوئی ہمارے پاس ریشنل نیشنلزم ہے نہ کوئی لنگوسترک ایک نیشنلزم رہ جاتا ہے اور وہ ہے وطنی قومیت یہی وجہ ہے کہ قائد آزم نے گیارہ اگس کو انیس سو ایسانتہالیس کو جو نظریہ پیش کیا تھا وہ کچھ وطنی قومیت کے مشابہ تھا گویا کہ ایک پاکستانی قوم وجود میں آ جائے گی یہ ان کی توقع تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واحد باہ پروسس آف ایلیمنیشن ہم یہی پہنچے ہیں کہ پاکستان کے استحقام کے لیے اگر تو کوئی نیشنلزم اور قومیت کے لیے میں سے کچھ کوئی شہ ہمارے پاس ہے تو اسے رو وطنی قومیت نسلی نہیں ہے لسانی نہیں لیکن with due respect to the father of the nation قائد آزم کی بڑی اثبت میری نگاہ میں ہے میری کتاب کیوں ہے استقام پاکستان ان میں میرا ایک باب ہے قائد آزم کی موجزانہ شخصیت میں نے مثال دی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا تھا فیرون کے دربار میں ایسے قائد آزم کی تاریم جو ہے وہاں کروائی ہے تاکہ انگریزوں کی رگوں سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور پھر ڈیل کر سکیں ان کے ساتھ بارالو وہ تو میری کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے تو مبادہ آپ کو یہ خیال ہو اختلاف اختلاف ہے مدرگوں سے بھی ہم کر سکتے ہیں وہ تو صرف انبیاء کا معاملہ تھا کہ ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا باقی سب سے ہو سکتا ہے میرے نزدیک میں پھر بڑا کیٹیگوریکل بات کہہ رہا ہوں پاکستانی نیشنل جنو کے نام سے نہ کوئی شہ آج تک وجود میں آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے ویری ریڈیکل ویری کیٹیگوریکل سکتا ہے بڑا ہے وہ آرگومنٹس دلائل پہلی دلیل یہ ہے کہ وطنی قومیت کی کامل نصی پر تو آپ نے ملک بنایا دس سال آپ نے راگ علاقہ مذہبی قومیت کا مسلم نیشن ہٹ کا تو نیشن تھیری کا کانگرس سے آپ کی جنگ ہی اسی شکر تھی ہٹ کا کہنا یہ تھا کہ بھئے مذہب تو ذاتی معاملہ ہوتا ہے قوم جو ہے وہ تو قوم تو ہم ایک ملک میں رہنے والے ہندی قوم جگڑا اور کیا تھا اور داہر بات ہے کہ اگرچہ بانی پاکستان مؤسس پاکستان میمار پاکستان قائد آدم ہیں لیکن مفقر پاکستان مصور پاکستان مبشر پاکستان علامہ اطمال ہیں انہوں نے جس شدت کے ساتھ جس شد و مت کے ساتھ وطنی قومیت کی نفی کی ہے باقیہ یہ ہے میں جب بھی کبھی پڑھتا ہوں اس نظم کو تو مجھے وہ غالب کا شیر یاد آ جاتا ہے کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ سہرہ جل اٹھا یہ کیفیت ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکھی نے بنا کی روشے لطف و سدم اور تہزید کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ مت کے تراشیدہ تہزیب نوی ہے میں نے جیسا کہ یہ تو بالکل ایک لیسنز تہزیب نوی کا تراشیدہ مت ہے یہ یہ مت کے تراشیدہ تہزیب نوی ہے غارتگرے کاشانہ دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے اے مصطفی ساکھ میں اس مت کو ملا دے نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے یہ وہاں ہے اس کی تو آپ نے اتنی نفی کی ہے اس شدت کے ساتھ کی ہے اور مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ دے پل بنگش دہلی میں تقریر کرتے ہوئے کہیں کہہ دیا تھا کہ آج کل قوم وطن سے بنتی ہے اب ان کی شخصیت دیکھئے ان کا مقام لیکن اس کے جواب میں اگر میدان میں آ سکتا تھا تو وہ ایک ہی مرد قلندر تھا جس کا نام اقبال ہے کیسی سوڑ دار شیر کہے ہیں کوئی اور شخص تو نہیں کہہ سکتا تھا نام امکن تھا واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے جس پر آپ نے نفی کے اوپر ملک بنایا جسٹ امیجن آپ کی خواہش اپنی جگہ ہو سکتی ہے نیک نیتی سے ہو سکتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جس تصور کی نفی پر آپ ایک ملک کی بنیاد رکھیں اب اس کے استحکام کو اس کے خلاف کے تصور کے اوپر قائم کر دیں نام امکن پہلا تو میرا اصولی اختلاف ہے کہ یہ انہونی بات ہے اسی وجہ سے پچاس برس ہو گئے کہ نہیں ہوئی آگے کیا ہونی ہے نمبر دو مسلمان کا ایک خاص مزاج ہے زمین کو وہ کوئی دیوی یا دیوتا نہیں مانتا پروفیسر مردہ محمد منور صاحب جو قائد اعظم انلام اقبال دونوں کے عاشقوں میں سے تھے بڑے سکولر تھے وہ ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے ہندو اس ارث باؤنڈ مسلم اس ناٹ ارث باؤنڈ اس کے لیے دھرتی ماتا ہے وہ دیوتا ہے اقبال پر بھی جو تھوڑا سا عرصہ چند سال گزرے تھے وہ ہندی نیشنلزم کے جس میں انہوں نے وہ ترانہ علاپہ تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اور مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا وہاں ایک اور شیر بھی ہے وہ جو نیا شوالہ والی نظم ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے ساکھے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے تیریٹوریل نیشنلزم تو یہ ہے کہ خاکے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے آہ ایک نیا شوالہ اس نے اس میں بس آئے یہ ہے اقبال کا لیکن بہت چھوڑا سا دور تھا بہت مختصر دور وہ میں اگر وقت بلا تو بعد میں کچھ حرص کروں گا قائد عظم اور علامہ اقبال کے شخصیتوں کے ایک تقابلی متعلق کے حوالے سے بہرحال دوسری بات جیسا کہ میں نے حرص کیا کہ مسلمان کا خمیر جو ہے وہ آفاقی ہے چنانچہ اس کے بعد جب اقبال کی قلب ماہیت ہوئی ہے تو پھر جو ترانہ آیا ہے چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جاں ہمارا ہم کہیں ارث باؤٹ نہیں اور پھر جو ملی شائری ان کی تھی اور پوری امت مسلمان اور واقعہ یہ ہے ہندوستانی مسلمان اس معاملے میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے آگئے تھا اس کے ثبوت ہیں اگر ٹریپولی میں کوئی بچی مر گئی ہے تو مرسیہ اقبال کہہ رہا ہے ٹریپولی کو اگر اکلی نے فتح کر لیا ہے مرسیہ حمید الدین فراہی کہہ رہے ہیں اور شبلی کہہ رہے ہیں خون کے آنسو رو رہا ہے امت کے اوپر حالی رو رہا ہے یا علامہ اقبال رو رہا ہے جزیرہ سسلی کے پاس سے جب ان کا جہاز گزر رہا تھا سقلیہ وہ نظم یاد کیجئے رولِ عبدل کھول کر اے دیدہِ خون آبابات وہ نظر آتا ہے تہذیبِ حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سہرہ نشینوں کا کبھی بہربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی اور اس کے بعد جو شیر کا ہے وہ پڑھتے ہوئے تم میں کبھی بھی آج تک اپنے آنسو نہیں روک سکا کہ غلغلوں سے جس کے لذتگیر اب تک گوش ہے کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے یہاں تو ازانے کے آبادیں آیا کرتی تھی تکبیریں ہوتی تھی کیا اب یہ تکبیریں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی سقلیت کے پاس سے مزار کے وئی ہے جذبات ہیں اور شخص پوری امتِ مسلمہ ہندیہ جو ہے اس کے اندر پورے دنیا کے تڑھا مسلمانوں کی تڑھا لہذا جب خلافت کیا معاملہ ہوا ہے تو تحریک چلی صرف ہندوستان میں اور تو کئی چلی نہیں حالانکہ خلافت اگر مسئل آتا تو پوری دنیا کا تھا صرف ہندوستان کا تو نہیں تھا تحریک چلی اس لیے کہ اسے اندادہ ہو گیا تھا کہ اس وقت مسلم مسلم سنٹیمنٹ جس ہائٹ پر ہے اگر اس وقت ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر آئندہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کوئی مسلمان نہیں کرے گا کہاں خلافت کہاں گاندھی جنسبت خاک رہب عالم پاک لیکن لگا تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے در حقیقت یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے ہندو کے لیے ہے بھارت ماتا موتر زمین یہ سارا تصور جو ان کا ہے وہ ان کا ہے ہمارا نہیں ہماری ساری زمین حضور نے فرمایا میرے لئے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا یہ ساری زمین ایک بادت ہے اور یہ امت جو ہے ملٹی ریشیل ملٹی نیشنل امت ہے ملٹی نیشنل ملٹی ریشیل جو ہے وہ کمپنیاں تو اب بن رہی ہیں یہ اتنی بڑی امت محمد نے جس کی کے بنیاد رکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی تو ملٹی ریشیل ملٹی نیشنل کوئی امت ہے ہی نہیں بارہ تیسری بات اور نوٹ کیجئے آخری وطنی قومیت یہ ایک ایسا جانور ہے جو اپنے دودھ سے اپنے دشمن کو پالتا ہے دیکھئے اگر زمین مقدس ہے اور اس کی بنا پر قومیت ہے تو ایک سندھی کے لیے سندھ کی زمین بہت مقدس ہے ہمارا سندھی بھائی جب کہتا ہے وہ جو سندھی جو اس کی حلاوت ہوتی ہے اس کے جذبے کے اندرین الفاظ کے اندرین جو مٹھاس ہوتی ہے جو اس کے جذبات ہوتے ہیں ظاہر بات ہے پنجاب کے لیے تو نہیں ہو سکتے مختون پختون خواہ وہ پنجاب کے لیے تو نہیں ہو سکتے کہا بی بی ظاہر بات ہے اگر وطن ہی ہے بنیاد قومیت کی تو ایک سندھی کے لیے سندھ کا وطن ہونا زیادہ قریبی کونسپٹ ہے بنظمت پاکستان کے کسی پتھان کے لیے بلوچ کے لیے آزاد بلوچستان تو چاہتے ہیں اب پھر وہ سر اٹھا رہی ہے تحریک ان کی وہ تو چاہتے ہیں بلوچ کو جبکہ اس وطنی قومیت کے ساتھ پھر لسانی اور نسری چیزیں اور شامل ہو جاتی ہیں لسانی بھی آگئی نسری بھی آگئی تو وہ قومیت تو بہت مضبوط ہو جائے گی اور وہی ہے جس سے ہم دوچار ہو گئے کہ ہم نے اپنی اصل جو حسبیت تھی اسلامی اس کو مضبوط نہیں کیا تو وہ قوم قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے بہرحال میں نے بائی پروسس آف الیمینیشن آپ کے سامنے یہ بات رکھتی ہے we have nothing to fall back upon except the same foundation of religion اس کو مستحکم کریں گے اس کو مضبوط کریں گے اس کو یہاں پر قائم کریں گے تو یہ ملک قائم رہے گا ورنہ نہیں رہ سکتا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا بعد میں یہ کہ ہم جب امریکہ کی گھڑے کی مچھلی بنی رہے اس کی اپنی جو گلوبل پالیسیز تھی اس میں وہ ہمیں فرنڈ سٹیٹ کی حیثیت سے استعمال کر رہا تھا رشیہ کی خلاف اور اس کے بعد جو ہے وہ افغانستان میں اس نے کیا ہے تو اس نے ہماری جو ہے وہ یک جہتی کو اور ہماری سالمیت کو برقرار رکھنے کا جو ہے کام کیا ہے اب اگر نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے نہ معلوم اس کے کتنے ٹھکنے ہو گئے اس لیے کہ کوئی اور شاید اس کو سپورٹ کرنے والی نہیں ہے باقی سارے فیکٹر ڈیوائیسیو ہیں تقسیم کرنے والے کاٹنے والے ہیں جوڑنے والا فیکٹر ہی کوئی نہیں سوائے دین کے یعنی یوں سمجھئے کہ پاکستان کے بارے میں وہ بات بالکل صحیح ہے جو میں نے پہلی بات کہی تھی اس کے لیے مجھے وہ مثال یاد آئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ کوچھا جاتا تھا آپ کا نام وہ کہتے تھے سلمان لیکن عرم کا قائدہ یہ کہ جب تک باپ کا نام ساتھ نہ آئے نام پورا نہیں ہوا سلمان ابن کس کے بیٹے سلمان تو وہ کہتے تھے سلمان ابن اسلام میری ولدیت اسلام ہے پاکستان کی ولدیت اسلام ہے یہ میں نے پہلے ثابت کیا تھا وہ تین لیولز کے حوالے سے اور یہ کہ پاکستان کے بقا اور استحکام کا واحد سہارا وہ اسلام ہے گویا کہ اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے یہ چیز یہ بھی میں عرب سکرز کر دوں سوائے پاکستان کے کسی اور مسلمان ملک کے اوپر یہ قائدہ قانون لاغن نہیں ہوتا ان کے پاس کچھ عصبیتیں غور ہیں ترکی کے پاس ترک نیشنلزم ترک لینگویج ہے ایک عصبیت ہے لینگویسٹک ریشن ملین نیشنلزم ایک نیشنلزم ہے آپ کو معلوم ہے اس کی بھی بنیاد ہے یا یہ کہ عرب نیشنلزم ایک بنیاد ہے لینگویسٹک صحیح ہمارے پاس کچھ نہیں ہمارا معاملہ وہ ہے کہ کافر نتوانی شد ناچار مسلمان شو ہم کسی اور راستے کو اختیار کریں گے تو ہمارے لیے کوئی حجد امکان کہ ہم مضبوط و دور کی بات ہے تائم بھی رہ سکے وہ حصے بخرے ہو جائیں گے جس کی کہ دنیا میں پیشنگوئیہ ہو رہی ہے پروفیسر زائرنگ جو ہے یہاں پر بہت سال رہ کر گئے اور لاہور کا جو سٹاف کالیج ہے اس کے اندر پڑھاتے بھی رہے جا کر انہوں نے مضمون لکھا امریکہ میں تو اس کا یہ جملہ ہے اصل میں بہت جملے ہوتے ہیں جو چپ جاتے ہیں جا کر پھر بھولتے ہیں پاکستان is still in search of an identity پاکستان تاحال ایک تشخص کے تلاش میں میں ہوں کون کیوں وجود میں آیا تھا کیا سبب تھا کیا بیک گراؤڈ تھا پاکستان is still in search of an identity باقی وہ کتاب امریکہ میں چھپ چکی ہے دو ہزار چھے میں کوئی پاکستان نہیں ہوگا چھے ٹکڑوں میں بٹھ چکا ہوگا اور لکھنے والا ایک پاکستانی ہے بنگالی مسلمان جا کر امریکہ میں آباد ہوا ہے اس نے کتاب لکھی اور اس میں اس نے گوہ آزاد بلوچستان ہوگا ایک ہی علاقت پر ہوگا کراچی اور اس کے اللہ نہ کرے اللہ تعالی کی اپنی جو ہے اپنی schemes ہیں اللہ کے اپنے نقشے ہیں لہذا لیکن یہ کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے سنتو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا اس حوالے سے آپ کو بتا رہا it'll be no Pakistan in 2006 اور 2006 اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس نے خود لکھا ہے کہ 1906 میں مسلمیگ وجود میں آئی تھی گویا کہ سو برس کی مسلم انڈیا کی history کی negotiation ہو جائے گی تو ایک ہی ہے شکل ہمارے پاس اور وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو مضبوط کریں قوی کریں مستحقم کریں اور اس سے ہمارے لوگوں کے اندر سے جذبہ پیدا ہو ان کے اندر ایک قربانی کا جذبہ بھی ہو اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ عصار کر سکے یہ ہماری صیرت سازی کی بنیاد بن سکے تب تو اس ملک کے لیے استحقام بھی ہے اور بقا بھی ہے ورنہ اور کوئی دوسری شئے جو دنیا کی دوسری قوموں پر جیسا کہ اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی یہ معاملہ جو ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا چاہے کسی اور مسلمان قوم اور ملک کے اوپر نہ آئے لیکن پاکستان پر صد فیصد راستہ کا اب ذرا میں اسی جینیسس آف پاکستان کا ایک اور تجزیہ ایک اور دوسرے انگل سے دو ایشوز پر میں نے آپ کے سامنے اپنا انیلیسس اور کوئی مذہبی کوئی دلیل نہ کوئی اپیل کچھ نہیں سوچئے غور کیجئے اور میری کتاب اس تحقہ میں پاکستان میں دو چپٹرز انہی موضوعات پر ہیں دیکھئے گا پڑھئے کوئی اس پر تنقید کر سکتے ہوں تو مجھے بتا کیجئے کہ اس میں یہ غلطی ہے تمہارا لائن آف آرگیومنٹ یہاں فالٹی ہے تمہاری یہ دلیل جو ہے خلاف واقعہ کہیے مجھ سے میں دامے سے کہہ کہاں کہ کہیں کسی جگہ اس میں you can't find a fault کہیں غلطی نہیں بتا سکتے اور یہ سب اصول ہیں عمرانیات کے میں نے کوئی قرآن اور حدیث اور کہیں کوئی کسی مذہبی اپیل کا کوئی حوالہ تک نہیں کیا اب میں اسی کو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ ہندو مسلم 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 پیدا کیسے ہوا پہلے تو یہ جان لیے مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہزار برس آٹھ سو برس چھ سو برس جو بھی کی انگریز آگیا علام ہو گئے انگریز کو بھی اندیشہ مسلمان سے تھا یہ ابھی ابھی تخت سے اتر کر نیچے آئے ہیں اندیشہ انہیں دور رکھو اور مسلمانوں میں پہلیس پہلیس تک جو ہے پھر تحریک جو ہے اس نے انگریزوں کو چین نہیں لیتے دیا اس لیے کہ یہاں پر انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت لی تھی پنجاب میں انگریز نے آ کر مسلمانوں کو سکھا شائی سے نجات دی تھی زبین و آسمان کا فرق ہے پنجابی مسلمان تو محسن سمجھتا تھا انگریز کو کہ اس نے آ کر ہمیں سکھ کی غلامی سے نجات دی لائی ایک اب بخت سے جس کا کوئی قائدہ تھا نہ کوئی قانون تھا جس کے لیے ایک لفظ ہے سکھا شائی سکھا شائی سے نجات دی انگریز نے آ کر نہ صرف پنجاب کو بلکہ فرنٹیئر کا بھی بڑا حصہ وہ ابھی سب سکھوں کے تحت تھا یہ پشاور اور مردان اور کوہاٹ یہ سارے علاقے سکھوں کے تحت تھے ایک زمانے میں وہ ٹیرر خاصی قوم کا کہ کابل شہر میں عورتیں اپنے بچے جب روتی تھی تو ڈراتی تھی چپ شا حری سنگھ نلوہ میں آیا جیسے ہم کہتے ہیں حابو آرہا ہے کوئی فراد دیو آرہا ہے چپ ہو جاؤ وہ حری سنگھ نلوہ میں آیا ہے حری سنگھ نلوہ آرہا ہے چپ ہو جاؤ یہ ٹیرر تھا سکھا اور پنجابی مسلمان نے وہ دو دوڑ دیکھا ہے جہاں ان کی عظیمتیں کچھلی گئیں ہمی جاتیں کچھلی گئیں تھا وہ آگے بڑھ گیا ہم پیچھے رہ گئے لہٰذا یہ جو پارٹیشن آف سب کانٹینٹ ہوا ہے اس میں سب سے پہلے یوں سمجھئے کہ شخصیت کو دخل ہے سرسید احمد خان مرموم کی اس اعتبار سے انہیں بابا پاکستان کہا جا سکتا ہے انہوں نے در حقیقت جو حالات ہو رہے تھے ان کو ایک ٹرم دیا ہے مسلمان بھی انگریزی پڑھیں انگریزوں سے کچھ نہ کوئی تعلقات بھی قائم کریں ورنہ تو کیا رہ جائیں گے یا ماشقی ہوں گے سکے یا قصائی ہوں گے اللہ خیر صلی اللہ کوئی مسلمان کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گا نہ دفاتر میں نہ کئی بازار میں نہ منڈی میں اس کے بعد جب انگریز نے یہاں پر تھوڑی تھوڑی سی آپ کو سیلف گورنمنٹ دینی شروع کی تو اب مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ ہندو تو قریب تر ہے ہندو تعلیم میں بھی بڑھ گیا ہے ہندو سرمایہ دار بھی ہے ہندو انگریز کے نزدیک تر بھی ہے مسلمان جو ہے تک جائے گا تو کچھ حقوق ہمیں ملنے شروع ہوں ہم بھی تو کچھ ہماری بھی ایک ہے ہماری حیثیت ہے ہمارے لئے کوئی کوٹا سسٹم ہونا چاہیے جیسے سندھ میں جو رورل ایریا ہے انہوں نے اپنا کوٹا سسٹم کوٹا مندور کرائے کہ شہروں کے بچوں کے ساتھ ہمارے جو دیہاتی بچے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ تو بالکل رہ جائیں گے پنجاب میں کوٹا سسٹم تھا شاید میرے بڑے بھائی کو داخلہ ہی نہ پلتا انجنین کالج میں اگر وہ کوٹا سسٹم نہ ہوتا اس لیے کہ انگریز ہندو کے مقابلے میں مسلمان وہاں نہیں آ سکتا کوٹا تھا انگریز کے زمانے میں بہرحال یہ ساری تھی اصل میں جو انیس سو چھے میں مسلم لیگ بنی ہے یہ جو ایک خوف تھا اور کچھ اپنے تحفظات کے لیے کچھ اپنے حقوق جو ہیں ان کو محفوظ کرانے کے لیے کچھ اپنا حصہ رصدی وصول کرنے کے لیے اور یہ جماعت انیس سو چھے میں جو بنی ہے یہ یہ نوابوں کی تھی یا نوابزادوں کی تھی یا سروں کی تھی یہ کوئی عوامی جماعت نہیں تھی قائد عاظم نے خود اسے کہا ہے کہ انیس سو اچھتیس سے پہلے مسلم لیگ ایک اکیڈیمک آرگنائزیشن تھی اٹھاٹ اپنی پاپولر آرگنائزیشن وہ میرے پاس موجود ہے وہ حوالہ بیسے تو یہ کہ اب یہ کتاب ہے اس میں ساری حوالے آپ کو مل جائیں گے بہرحال انیس سو چھے میں مسلم لیگ قائم اب ظاہر بات ہے ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے اگر تو اکیلہ کوئی آدمی کچھ کر سکتا تو ہر نبی دنیا میں اسلامی انقلاب برپا کر کے جاتا نبی سے بڑی شخصیت تو کوئی نہیں ہوتی لیکن نہیں اکیلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ آوان و انسار ساتھی قربانیہ دینے والے موتد و تعداد میں نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہو جائے تو اصل میں تو پاکستان قائم ہوا ایک عوامی تحریک کے نتیجے اور اس میں فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ وہ عوام کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا جس کے بارے میں مرز کر چکا ہو لیکن شخصیتوں کے حوالے سے اگر آپ یہ کہیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ قوموں کا اور شخصیتوں کا معاملہ علامہ اقبال نے دو متضاد باتیں کہیں ہیں ایک یہ بھی ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں وہ یہ کہاں اصل شاہ تو ربط ملت ہے فرد کی کوئی حیثیت نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں لیکن یہ بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تخدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر فرد نہ بھی ہو تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو واقعہ ملتوں کی مقدر کا ستارہ بن جاتے ہیں اس اعتبار سے تحریک پاکستان مرہون ملت ہے دو عظیم شخصیتوں کی علامہ اقبال اور قائدیہ سے ان کا ایک میں نے متعلق ابھی حالی میں کیا ہے اور ابھی میں نے مکمل تقریر کی پچھلے جمعہ میں لاہور میں اسی موضوع پر ایک تو عجیب بات یہ آپ کو نظر آئے گی کہ دونوں بالکل ہم احصر ہیں گیارہ مہینے کا فرق ہے عمر میں پچیس دسمبر اٹھارہ سو چیتر کو قائدیہ آدم کی ولادت ہے اور نومبر اٹھارہ سو ستتر میں علامہ اقبال باقی یہ ہے کہ علامہ کی وفات ہو گئی 38 میں قائدیہ آدم کی 48 میں دس سال بعد تو ویسے کل عمر ان کی بہتر برس ہوئی ہے ان کی 61 برس لیکن یہ کہ ویسے totally ہم عصب ہم عمر لوگ نومبر دو یہ کہ دونوں پاکستان مسلم لیگ یہ انڈیا مسلم لیگ کے آل اینڈیا مسلم لیگ اس کے یہ بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے 1906 میں علامہ اقبال اگلستان میں تھے اور قائد نوٹ کیجئے قائد آدم 1906 میں کانگریس میں شامل ہوئی مسلم لیگ میں نہیں ڈادا بھائی نورو جی اس وہ صدر تھے کانگریس کے ان کے سیکریٹری تھے قائد آدم قائد آدم 1913 میں مسلم لیگ میں آئے ہیں جبکہ مولانا محمد علی جوہر انگلستان گئے تھے وہاں انہوں نے ملاقات کی ان سے اور ان کو آمادہ کیا پرسویٹ کیا کہ آپ مسلم لیگ میں بھی شامل ہو جائیں اور پھر کئی سال تک وہ دونوں جماعتوں کے رکن رہے مسلم لیگ کے بھی گوکھلے نے انہیں قرار دیا تھا کہ یہ سفیر ہے ہندو مسلم اتحاد کا ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونیٹی اور انہی کی مسائی سے 1915 میں اینوال سیشنز جو ہوئے کانگریس کے بھی مسلم لیگ کے ایک جگہ ہوئے بمبئی میں علامہ اقبال نے کرو یہ قائد آدم نے کروائی اور اسی کے نتیجے میں میساق لکھنو وجود میں آیا گویا کہ ایک قدم آگے بڑھ رہے تھے کچھ نہ کچھ کوئی یونیٹی ہو جائے لیکن اس کے بعد جو نہرو ریپورٹ آئی وہ ریورس داریکشن میں تھی اس کے بعد پھر چودہ نکات پیش کیا تجاویزیں دہلی دیں وہ تفصیل میں نہیں سوٹ بیان کر سکتا قائد آدم نے سر توڑ کوشش کی لیکن وہ اصل میں مایوس ہوئے ہیں ہندو کے طرز عمل سے انتہائی مایوس کہ ان سے کسی خیر کی توقع نہیں عدل اور انصاف کا کوئی امکان نہیں قائد آدم کو تو گویا کہ ہندو انہیں دھکیلا ہے مسلم لیگ کی طرح اور پاکستان کی طرف تو نے اچھا ہی کیا دو سہارا نہ دیا مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سملنے کے لئے اس کے برقس دیکھئے علامہ کا معاملہ دو ہے وہ بڑا مختلف ہے وہ انیس سو پانچ سے پہلے تک جیسے عام شائر ہوتے ہیں وہ ایسے شائر تھے اسی زمانے میں انہوں نے ہندی طرح نہ بھی کہا ہے ہمالہ کی عظمت کے گیت گائے ہیں ایک نیا شوالہ بھی بنانا چاہا ہے گل و بلبل کی شائری بھی ہے ہجر و وسال کے قصے بھی ہیں اور کی گود میں بلی دیکھ کر سب اس لیے کہا جو ہوتا ہے اردو شائری میں جو ہوتا تھا جو داغ کا انداز تھا یا اور تھا داغ کے ساتھ کچھ تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ رہی بھی ہے ایک طرح کی شاگردی بھی باران وہ ایک شائر تھے وہ وہاں جا کر مسلمان ہوئے یہ فنومنن میں دیکھ آیا تھا انیس سو ستر میں میں پہلی مرتبہ گیا تھا انگلیستان میرے چھوٹے بھائی وہاں پی ایس ڈی کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ پاکستان ہوسٹل میں لوگ بیٹھے ہیں اس نے ایک پی ایس ڈی کیا ہوا ہے دوسرا کر رہا ہے وہ اس لیے کیا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں قرآن مجید کی جوائنٹ سٹڈی کر رہے ہیں میں نے کہا اس سطح کے لوگ میں پاکستان میں تصور نہیں کر سکتا کہ کہیں وہاں بھی اس سطح کے لوگ بیٹھ کر قرآن کا جوائنٹ سٹڈی کر کے کوئی سرکل بنایا ہوں یہ کیوں ہوا ایسا تو میں نے محسوس کیا اور یہی جس کا فنومنل ٹھوپ جی امریکہ میں جا کر اور زیادہ پختہ طریقے پر سامنے آئے جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی روایات میں مذہب شامل تھا وہ وہاں جا کر وہ بیج جو ہے وہ بڑک اٹھتا ہے ایک مخالف فضا کے اندر ایک ریاکشن کے اندر البتہ جن کی بنیادی تعلیمات میں بنیادی تربیت میں خاندانی روایات میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی وہ جا کر وہی کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں لیکن جن کے ہاتھ تھا چاہی یہاں وہ دوسرے رخ پر چل رہے تھے کچھ بھی ہے لیکن وہاں جا کر وہ سوئی ہوئی ان کی جو ہے کانشنسنس وہ بیدار ہوتی ہے بڑک رکتی ہے شولہ بڑک رکتا ہے اللہمہ کے ساتھ یہ گیا اب جو وہاں سے آئے ہیں مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفانِ مغرب نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہم نے اپنے لئے کہایا جب واپس آئے ہیں تو he was a change person all together او ملی حدیخان چین و عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر تا وخا کے کاش کر تہراہو اگر عالم مشرق کا جنیوہ شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے اور یہ کہ انہوں نے ایک انبید حفظہ پیغام دیا کتابِ ملتِ بیزا کی پھر شیرازہ بن دی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا نوا پیراہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا سبق پھر پڑھ شجاعت کا عدالت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا بڑا کنٹراسٹ ہے اقمال سے پہلے ہمارا قومی شاید تھا حالی حالی کے ہاں صرف مرسیہ ہے ابھی آپ نے دو شیر سنے تھے زینور عبدین صاحب سے اس سے بھی کہیں زیادہ اہم شیر جو وہ ہیں جو سرنامہ ہیں مسندس کا پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتردہ دیکھے اور آخر میں پھر جو انہوں نے مناجات گئی ہے اے ساسا اے ساسانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا بطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغوربہ مرسیہ ہے اقبال کے ہاں مرسیہ بھی ہے سکلیہ والی نظمیں آپ کو سنا چکا ہوں میں وہ ایک بچی شہید ہو گئی تھی فاطمہ نامی اس کے اوپر جو نظم ان کی ہے اور پھر لیکن امید افضا پیغام نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار یہ پلولہ یہ نعرہ یہ پر امید پیغام اور اس میں پھر وہ کیا آسمان ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیمہ پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں یہ اندر کی آنکھ والی بات ہے اس آنکھ کی نہیں یہ باطنی بصیرت آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ اقبال اصل میں اس ملتِ اسلامیہ ہندیہ میں ایک ولولہ پیدا کیا ہے اقبال احیاءِ امت احیاءِ ملت احیاءِ اسلام اور دنیا کے اندر پھر دور آئے گا غلبہِ اسلام کا اور چاک کر دی ترکِ نادہ نے خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ اور تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اصلاف کا قلب و چگر کر یہ پیغام گیا ہے یہ ہے اصل میں فرق قائدِ عاظم کے ہاں یہ چیز نہیں تھی جو اقبال کے ہاں تھی اس قیفیت میں اس پسمنظر میں 1930 کا مسلم لیگ کا جو ہے آنیرل سیشن علاباد کا اس میں قائدِ عاظم اس کو علامہ اقبال کو بلایا گیا وہ خدمہ لینڈ مارک ہے اس سے پہلے کی مسلم لیگ کچھ اور تھی اس کے بعد کی مسلم لیگ کچھ اور ہے خود قائدِ عاظم کے میں نے جملہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایک اکیڈیمک سی ارگنائزیشن تھی بس اور اس کا سارا موٹیویشن صرف دفاعی تھا تحفظ 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 بچاؤ لیکن 1930 کے خطبے میں علامہ اقبال نے تین کام کیے ایک مسلم نیشن ہڈ کو خالص عمرانی اصولوں اور دلیلوں سے ثابت کیا کہ مسلمان ہر اعتبار سے وہ مسلمان اقالیدہ قوم ہیں وہ کسی اور قومیت میں ضم نہیں ہو سکتا اب یہ نعرہ لگانا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے لیکن اس سے فلسفہ آنے انداز میں ثابت کرنا یہ آہر شخص کے کام کرنے کا کام نہیں ہے یہ صرف اقبال کر سکتا تھا نمبر دو اس نے یہ پیشنگوئی کی قائد آدم کے بیت وہ الفاظ تو آپ کو سناوں گا جس میں قائد آدم نے علامہ اقبال کو سیر قرار دیا ہے سیر ویشنری کہ وہ مستقبل کے حالات دیکھ رہا تھا کہ کیا آ رہا ہے اور اقبال کا دعویٰ بھی یہ ہے کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ہلکی سے ایک دھو تصویر دیکھ میرے اشار کے در تصویر تمہیں نظر آئے گی کہ آلات کے در جا رہے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے اور گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ علچ کے رہ گئی میرے تبہ ہمات میں کبھی کبھی تو دلِ وجود کو چیر جانے والی نگاہ تھی تو انہوں نے پیشنگوئی پیش کی ہے اور لفظ یہ ہے ڈیسٹنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقدیر مبرم ہے ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی it was a prophecy not a proposal اگرچہ آگے چل کر اس خطبے میں ہے i demand میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان علاقوں پر مشتمل ایک مسلمان ریاست بنائی جائے لیکن اصل بات تیسرا نکتہ کیا ہے علامہ اقبال نے فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں لگ گئے ہیں عرب ایمپیجیلیزم کا لفظ استعمال کیا ہے اقبال نے انگریزی میں خطبات ان کا انگریز میں تھا ہم انہیں ہٹا کر دھو کر ان دھبوں کو اصل اسلام کے ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دیں اب اس کو انیلائز کیجئے دیکھئے اسلام ایک تھا دور نبوی اور دور خلافت راشدہ کا وہ اسلام کچھ اور تھا پھر ایک اسلام آئے دور بنو مہیہ کا دور بنو عباس کا اور پھر جو خلافات تھے ترک یہ اسلام ملوکیت تھا یہ اسلام نہیں تھا ٹھیک ہے مسلمان تھے نمازیں تھیں مسجدیں تھیں سب تھی کچھ نہ کوئی فقی قوانین بھی نافذ تھے لیکن اسلام کا سیاسی نظام تو یہ نہیں تھا جہاگیرداری تو اسلام میں نہیں ہے سرمایہداری تو اسلام میں نہیں ہے جو یہ ساری لانتیں ہمارے ہاں دور ملوکیت میں آگئی اب دنیا تو اسلام کو ان کے حوالے سے جانتی ہے یہ دور بنو امیہ اور دور بنو عباس اور پھر خلافہ جو ہیں ترک تو علامہ اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ عرب امپریالزم کے دوران میں اسلام کے چہرے پر داغ لگ گئے دھبے لگ گئے چہچک نکل آئی اب ہمیں موقع مل جائے گا اگر ہمیں ایک عذاب اسلام مسلمان دیاستر مل جاتی ہے کہ ان تمام کو ہٹا کر اصل اسلام کی ایک تصویر اصل اسلام سے مراد کیا ہے خلافت ناشتہ کا اسلام دور ملوکیہ سے پہلے کا اسلام کونسا ہے خلافت ناشتہ کا اسلام شیر میں انہوں نے صاف کہہ دیا تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اسطوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب ہو جی یہاں انہوں نے لفظ خلافت ناشتہ استعمال نہیں کیا لیکن انیلائز کیجئے نا کہ دور امپریالزم عرب امپریالزم سے پہلے کا دور اسلام کیا تھا وہ تو خلافت کا اسلام تھا یہ ہے جذبہ اب اس کو میں ایک تمثیل سے بیان کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ کی تحریک اب تک جو تھی جس کو میں نے بیسک موٹیویشن قرار دیا ہے تحریک مسلم لیگ کی وہ ہندو کا خوف تھا لیکن یہاں آ کر اقمال نے اس میں ایک ریوائیول اسلام کا احیاء ایک مصمت جذبہ داخل کیا ہے جیسے کہ مریض پڑا ہوا ہے اور گروکوز کی بوتل ہے یا اس کا بیگ ہے وہ لٹکا ہوا ہے اسی ٹیوب میں آپ انجیکشن بھی لگا دیتے تاکہ علیتہ سے پرک نہ کرنا پڑے علامہ اطمال نے اس مسلم تحفظ والی تحریک مسلم لیگ کے اندر احیائی جذبے کا ایک انجیکشن لیا ہے اور یہ ہے در حقیقت ٹرننگ پوائنٹ کہ پھر وہی ہیں علامہ اطمال جو قائد آدم کو واپس لا رہا ہے انگلستان سے ورنہ قائد آدم پہلی دوسری میز کانفرنسوں کے بعد بلکل مایوس ہو کر انگلستان میں جا کر بیٹھ گئے تھے اچھا ان میں مذہبی جذبہ ابھی تک کہیں بھی نہیں تھا ہاں مسلم نیشنلس تھے مسلمانوں کے مہیخات تھے یہ علیہ دا بات ہے اسلام وغیرہ کوئی فکر کوئی آئیڈیالوجی اس کے حوالے سے کئی کوئی ذکر نہیں ملتا البتہ انہیں جو ہندووں نے مایوس کیا تب یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہوا پھر یہ کہ مسلمانوں سے بھی مایوس ہو گئے ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں اس قوم کی قیادت کیسے کروں یہ جو تھے اکرام صاحب شیخ محمد اکرام ایس ای اکرام آئی سی ایس پر آرے تھے جن کی کتابیں ہیں روڈے کوسر موڈے کوسر آبے کوسر بہت بائے کی کتابیں ہیں ان سے کہا آکسفرڈ میں قائد آدم نے میں اس قوم کی قیادت کیسے کروں جس کے لیڈرز مجھ سے بات کرنے سے پہلے ڈپٹی کمیشنر سے مشورہ کر کے آتے یہ خان بہادر ہیں یہ خان صاحب ہیں یہ سر ہیں اب ان کو تو انگریزوں کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے مجھ سے بات کرنے سے پہلے ڈپٹی کمیشنر سے مشورہ کریں گے کہ کہیں ہم سرکار انگریزی کو سرکار بہادر کو کہیں ناراض نہ کر دیں کہیں ہمارے اوپر اعتاب نہ آ جائے ہمیں خطاب ملے ہوئے جاگی نہیں ملی میں اس قوم کی قیادت کیسے کروں لیکن علامہ نے انہیں آمادہ کیا نہیں اس وقت اس قوم کی جو قیادت ہے سیاسی قیادت اس کی صلاحیت تمہارے سوا کسی اور میں نہیں اور یہ وہ بات ہے کہ جو کہی تھی اب میں آپ کو وہ قول سنا دوں پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنی بڑی روحانی شخصیت اتنے بڑے عالم آپ نے ایک داڑی مڑے کے ہاتھ پر بیعت کر لی انہوں نے فرمایا بھائی میں نے کوئی بیعت نہیں کی یہ جنا کے ہاتھ پر اصل میں میرا ایک مقدمہ ہے میرا قومی مقدمہ ہے ہندو کے ساتھ مجھے وکیل چاہیے وکیل وہ ہو کہ جو انتہائی ماہر ہو قانون میں بات کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو دلائل پیش کر سکے آرگو کر سکے نمبر دو یہ کہ بکنے والا نہ ہو کہیں اگر فریق مقالف خرید لے تو میرا تو بٹا بیٹ جائے گا ظاہر بات ہے مدہی کا وکیل اگر مل جائے مدہ علیہ کے ساتھ تو گیا دعویٰ اس کا بلکہ یہ صحیح بات ہے علامہ نے یہ سمجھا قائد آزم کو پھر وہ سند چوتیس میں محاپس آئے ہیں تین سال کی ان کی مسائی جو ہیں وہ تو یوں سمجھئے کہ انکوبیشن پیریٹ جسے کہنا چاہیے کوئی اس کے نتائی ضائع نہیں ہوئے یعنی پینتیس کا ایک بنا اور چھتیس میں جو الیکشن ہوئے اور سب کانگرسی حکومتیں بنی تیس سے جو سیتیس سے لے کر قائد آزم نے جبکہ انہیں مستقل بنا دیا گیا پریجیڈنٹ مسلم لیگ کا تو جو محنت انہوں نے کی ہے جو مشقت کی ہے ان کی جو مہارت اور انگریزی قوم کی ذہنیت سے پوری واقفیت انگریزی روایات ان کی ٹرنڈیشن سے واقفیت وہ کن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں کس چیز سے الرجک ہو جاتے ہیں یہ ساری صلاحیت تھی جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ کی پرورش کرائی تھی فیرون کے دربار میں وہاں جا کے قائد آزم کی تربیت کرائی تھی کہ انگریزوں کی ذہنیت ان کی سوچ ان کی سمجھ ان کی نفسیات سے اچھترا واقفی ہو جائے اور ہندووں کو جس قدر انہوں نے دیکھا تھا کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا جب وہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بنے رہے جب وہ کانگریز اور مسلمی دونوں کے ایک وقت رکن رہے جب انہوں نے یہ سارے کے سارے پاپڑ بیلے ہیں کہ کسی طریقے سے ہندو کسی انصاف کے بات پر تیہ کر لے اور آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ ہندو ذہنیت کا جس قدر مشاہدہ انہیں ہوا تھا اور کسی کو بھی نہیں ہوا یہ ہے کہ پھر وہ شخص کھڑا ہوا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں یہ پاکستان کی تحریک چلی ہے تو تحریک پاکستان میں اب یہ دونوں مصبت اور منفی پوزیٹیو اور نیگیٹیو آپ کو معنی میں کرنٹ چلتا یہ دو سے نیگیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو تھا خوف اور پوزیٹیو تھا احیاء کا جذبہ اب ہمیں اسلام کو پھر زندہ کرنا ہے اب ہمیں اسلام کے لیے اس کی نشت ثانیہ اب ہمیں دوبارہ جو ہے اے اللہ ہمیں انگریض اور ہندو کی دوری غلامی سے نجات دے تیرے دین کا بول مانا کریں گے یہ دوسرا جذبہ اس میں شامل ہوا ہے جس نے کہ پھر عوام کو اپیل کیا ہے لیکن اب اس میں جو بات میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی کڑوی لگے گی بعض حضرات کو لیکن میں چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہوں اور اس سے عام ہونا چاہیے نظریہ پاکستان کے تعیون میں اصل رجوع کیا جانا چاہیے قائد عاظم کی الفاظ پر اور ان کی تحرینوں پر نہیں علامہ اقمال کے الفاظ اور تحرینوں پر نہ کہ قائد عاظم مصور پاکستان مبشر پاکستان مفقر پاکستان علامہ اقمال میمار پاکستان آرکیٹیکٹ وہ تھا بلڈر یہ ہے مؤسس پاکستان بانی پاکستان آئے دے آگے اس دس سال کے عرصے میں ان کی صلاحیت ان کی اندر جو صیرت و کردار کی قوت تھی ان کا ظاہر و بات ہی نیک تھا کسی طرح کا انہوں نے کوئی مصنوعی لبادہ اپنی شخصیت پر کبھی نہیں ڈالا انہوں نے کبھی اپنے آپ کو مذہبی آدمی کی حصے سے پیش نہیں کیا وہی بہترین سوٹ پہنے ہوئے وہی فرس کلاس کے نموے میں سفر کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی ہتھکندے استعمال نہیں کیے جو گاندھی کر رہا تھا مسئلن دکھاوے کے لیے تھرڈ کلاس میں سفر کر رہا ہے لیکن خرچ اس پر جو آ رہا ہے مولد کے دل میں ہوتا تھا کہ وہی زبان پر ہوتا تھا ایش پیچ نہیں میں انہیں ڈپلومیٹ نہیں مانتا سٹیٹس مین مانتا بہت بڑے وکیل بہت ماہر وکیل بہت بڑے پارلیمنٹریل اور کوئی شک نہیں یہ برطانوی پارلیمنٹری روایات کی بہترین میں ساتھ اور یہ کہ بہت بڑے سٹیٹس مین لیکن اس کے ساتھ صیرت کردار ظاہر و باطن کا ایک ہونا صداقت سچائی جو کچھ آدمی یہ بات جو ہے یہ قائد آدم میں تھی جس کے نتیجے میں پاکستان بنا اس حوالے سے میں نے جو بات اتنی بڑی کہی ہے میں قائد آدم کے دو آپ کو اقتباسات سنانا چاہتا ہوں علامہ اقبال کے بارے مونوں نے کہے ہیں تب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کتنی صحیح ہے دیکھئے یہ اقتباس ہے پبلک سپیچ ہے قائد آدم کی جو سٹار آف انڈیا میں شائع ہوئی ہے بائیس اپریل انیس سو اٹیس کو اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو انتقال ہوا ہے اسی دن یہ تقریر کی گئی ہے جو کہ اخبار میں اگلے روز بائیس تاریخ کو شپیئے سنیے مسٹر ایم ای جناس سیج that the sorrowful sorrowful news of the death of ڈاکٹر سر محمد اقبال had plunged the whole of اسلام in gloom and mourning سر محمد اقبال was undoubtedly one of the greatest poets philosophers and seers of humanity of all times تین الفاظ poet philosopher لیکن قائد آزم نہ فلسفی تھے نہ مفقر تھے نہ مصنف تھے ان کی کوئی تصریف نہیں اقبال مفقر ہے اقبال فلسفی ہے اقبال قومی شاعر ہے نظریاتی اقاملہ اس کا ہے قائد آزم نے تو اس نظریہ کو اس سے لے کر قبول کیا ہے پھر یہ ہے کہ اس کی بریاد پر تحریک چلائی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آگے میں اور الفاظ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اقبال کے بارے میں اور سنیئے to me he was a personal friend philosopher and guide and as such the main source of my inspiration and spiritual strength میری inspiration جو ہے اقبال سے ہے میرا روحانی سہارا اقبال ہے میرے لیے guide اقبال تو اگر میں یہ کہوں کہ علامہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو غلط ہے پھر جماعت علی شاہ نے بھی اس معنی میں بیعت نہیں کی تھی قائد آدم کے ہاتھ پر جیسے کہ بیعت کے معنی ہوتے اسی طرح قائد آدم نے بھی نہیں کی لیکن جس طرح اپنا guide مان رہے ہیں philosopher مان رہے ہیں اپنی source of inspiration مان رہے ہیں basis of the spiritual strength مان رہے ہیں اس کے بعد اور کونسی یہ ہے 1940 میں یوں سمجھئے قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے چند دن بعد 23 مارٹ 1940 کو قرارداد پاس ہو جی پاکستان کی قرارداد مقاصد کہ بیٹھا ہوں میں قرارداد پاکستان لاہور میں اور یہ تقریر ہے قائد آدم کی جو civil and military gazette میں چھبی ہے 26 مارٹ 1940 یعنی اس قرارداد کے پاس ہونے کے چند دن بعد اگر میری زندگی میں وہ جو مقصود ہے نصرم العین ہے کہ ایک اسلامی ریاست بنے اگر میری زندگی نے اتنی وفا کی اور میں اس وقت تک زندہ رہا اور اگر یہ پاکستان قائم ہو جائے اگر کوئی ملک بن جائے ایک آئیڈیل سٹیٹ ہماری بن جائے اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں اور اگر اب میرے سامنے چوائس یہ رکھا جائے کہ یا تو اقبال کی تصانیف لے لو اور یا تم اس ملک کے سربراہ بن جاؤ تو میں اقبال کی تصانیف کو لوں گا سربراہی کو نہیں اس کے باوجود اب ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہم نے اس کو تو پسے منظر پہ ڈال دیا اقبال کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا پاکستان کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ صرف قائد آدم کے حوالے سے اور وہ بھی دس برس کی ان کی تقاریم جو اب اس کے تقاریم کی شکل میں شائع کر دی گئی ہے آپ کو مل جائیں گے ان سب کی نگیشن ایک جملے سے اور اس میں بڑے بڑے دھوکہ کھا گئے بڑے بڑے دھوکہ کھا گئے اچھے بڑے لوگ اس لیے کہ ساری چیز اب کس کو یاد ہے اور سنیے ان اپریل 1936 یہ کہہ رہے ہیں قائد آدم the thought of transforming the muslim league which was till then only an academic institution organization بھی میں نے غلط استعمال کیا قائد آدم نے 1936 سے پہلے کی muslim league یعنی تیس برس کی جو muslim league ہے اسے ایک academic institution قرار دیا ہے اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو بدل دوں into a parliament of the muslims of india کہ اب میں اسے مسلم league کو بنا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانہ نے ہند کی parliament بن جائے جیسے parliament میں ہر طرف سے نمائن پہ آکر بیشتے ہیں اور وہ ہر جگہ کے علاقے کے لوگوں بھی طرف سے بات کر سکتے ہیں تو muslim league کا platform پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا اس طرح نمائن تا platform بن جائے کہ یہ muslim league اب تمام muslim india کی parliament بن جائے اب سنیے from that time to the end of his life اللامہ اقبال continue اقبال stead like a rock by me میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں چٹان کی یعنی چھتیس سے لے کے آنتیس میں ان کے انتقان تک یہ دو برس اور یہ لمبا ہے میں میں زیادہ پڑھتا رہی ویسے بھی میری بنائی جو ہے دوسری انک میری ٹوٹ گئی ہے تو میں صحیح پڑھ پا رہا ہوں بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کچھ میں مل جائیں گی میرے نزدیک جو میرا جس سے جو میں نتیجہ نکال رہا ہوں دیکھئے یہ ٹرائنگل ہے تین شخصیات ہیں یہ درمیان میں اونچی انگلی جو ہے سید احمد خان کی ہے لیکن وہ تو پچھلی صدی کے انسان تھے اس صدی کی دو عظیم شخصیت ہیں جن کا مرہون منت ہے پاکستان کا قیام وہ اقبال اور قائد آگ لیکن ان میں ریلیشنشپ کیا ہے یہ ہے جس کو ہر مفقر کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ ان میں مصور پاکستان مفقر پاکستان مبشر پاکستان اقبال ہے ہاں میمار پاکستان بانی پاکستان موسسس پاکستان قائد آدم لیکن نظریہ پاکستان کے حوانے سے آپ کو حجوع کرنا ہوگا اقبال کی طرف جبکہ خود قائد آدم تسلیم کر رہے ہیں کہ وہی میرے گائیڈ بھی ہیں وہی میرے فلسفی بھی ہیں وہی میرے لیے روحانی قوت کا سرچشمہ بھی ہے وہی میری انسپیریشن کی سورس بھی ہے اور وہ میرے ساتھ اپنی اس بڑھاپے کے باوجود علالت کے باوجود یہ دونوں سال انیس سو چھتی سے تیس تک اللہ اقبال کی علالت کے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ میرے ساتھ جو ہے ایک چٹان کے مانند کھڑے رہے ہیں یہ سارے الفاظ ہیں قائد آدم کے اور آپ کو معلوم ہے قائد آدم لفاظ بس ایک ایک لفظ بہت بڑے وکیل اور وکیل کا معاملہ یہ ہوتا کہ ایک لفظ ہی کے اوپر تو مقدمہ ادھر یا ادھر جاتا اس کو پوری طریقے سے ایک پورے حساس کے ساتھ مہداری کے ساتھ ایک 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 ادھا کرنے واری شخصیت تھی قائد آدم مرہوم کی اس چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے تحریک پاکستان کی بیسک موٹیویشن خوف تھا لیکن اس کے اندر علامہ اقبال کے ذریعے سے ایک مصبت جذبہ احیاء اسلام احیاء امت احیاء ملت اور نظام خلافت راجدہ کا قیام یہ ادھر حقیقت اقبال کے ذریعے سے اس اس کی عوامی اپیل کا ذریعہ بدا ہے اب میں آخری تھوہسا وقت میں ہوں آپ سے بعض اعتبارات سے میری گفتگو خاصی گلومی ہو گئی ہے ہمارے پاس کوئی سہارہ نہیں سوائے اسلام کے اور بلاہر آوان ہمیں نظر نہیں آرہا کہ اسلام کی طرف پیش رت کر سکیں گے میں کچھ اس کی تلافی کے لیے اب جو بات کرنا چلا ہوں وہ میرا دینی فکر ہے قرآن حدیث سنت اور ویسے یہ کہ اللہ تعالی بعض چیزوں کی طرف خود انسان کے ذہن کو بھی متوجہ کرتا ہے دیکھئے میرے نزدیک اس دنیا کے خاتمے سے قبل جس پر ہمارا ایمان ارزی پر نظام خلافت قائم ہو کر رہے گا یہ وہ بات ہے جو قرآن سے بھی ثابت اس لئے کہ قرآن مجید میں تین دفعہ فرمایا گیا کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لئے اور پانچ جگہ یہ آیا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد آپ کو تمام نوع انسانی کے لئے یہ یہ صغرہ کبرہ قرآن میں ہے جوڑ لیجئے منطقی نتیجہ کیا ہے حضور کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روح ارزی پر کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے مور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے حضور کا مقصد بیسط پورا نہ ہو لیکن اس کی سریعہ حدیث کے اندر خبر ہے حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے پانچ عدوار گنوائے ہیں میں اس حدیث کا پورا ٹیکسٹ اور اس کا پورا ترجمہ آپ کو نہیں سنا سکتا وقت بہت لگ جائے گا دیکھو مسلمان آپ جب خطبہ دے رہے مسلمان بیٹھیں صحابہ نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتخال ہو جائے گا ایک دور ختم سمت تکون خلافت پھر ایک دور آئے گا خلافت اللہ من حاج نبوت کا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے این نبوت کے نقش قدم پھر خلافت یعنی خلافت راشتہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر تیسرا دور آئے گا سمت اکون ملک ایک کات کھانے والی ملوکیت جیسے کہ ظالم حکومت وہ ملوکیت یہ ہے بنو عباس بنو عمیہ واقعہ سانہہ کربلا ہو رہا ہے واقعہ حرہ ہو رہا ہے سیکڑوں جو ہیں تابعین شہید کیے جا رہے ہیں حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں یہ سارا دور جو ہے سالمانہ دور ملکا آدھا کٹ دے پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا پھر چونس دور آئے گا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت کیا سمجھا ہوگا اس کے معنی صحابہ نے آج ہم پر واضح ہو گیا کہ وہ دور تھا یہ کلونیل رول کا دور کہ اس دور میں آ کر غلامی بھی چامل ہو گئی بادشاہت بھی غلامی بھی لیکن پہلے بادشاہ کم سے کم نام کے مسلمان تو تھے اب ہم ملکہ وکٹوریا کے غلام ہوئے کہیں فرانس کے غلام ہوئے کہیں اطالویوں کے غلام ہوئے کہیں اسپانویوں کے غلام ہوئے کہیں ولندزیوں کے غلام ہوئے پھر یہ غلامی آئی ہے لیکن حضور نے فرمایا پھر ایک دور آئے گا خلافت تو میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا میری کتاب اس موضوع پر ہے سابقہ اور بوجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اور خطبات خلافت تفصیل بیان کی پھر دو حدیثیں وہ ہیں جن میں یہ اس بات سامنے آتی ہے کہ اب جب دوبارہ خلافت آئے گی تو وہ گلوبل ہو گئی حضرت صوبان ایک صحابی ہیں حضور کے غلام تھے آداد کر دیا مولا ہے ان سے روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹھ لیا فرائت تو مشارقہا و مغاربہا میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّا أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَعْزُوِيَلِي مِنْهَا اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو دنیا کو لپیٹھ کر زمین کو سکیڑ کر مجھے دکھا دیئے گئے اس مضمون کی ایک اور حدیث من حاج النبوت کا نظام آئے گا اور وہ گلومل ہوا نمبر دو اس کا آغاز تو کسی ایک جگہ سے ہوگا جیسے حضور کے زمانے میں جزیرہ نمائے عرب میں حضور کی محنت اور صحابہ کرام کی جند و جہد سے انقلاب آ گیا پھر بعض میں خلافت راشتہ میں وہ پھیلا عراق بھی ایران بھی شام بھی مصر بھی لیبیا بھی چلتے گئے فرم آکسس تو ایٹلانٹک لیکن شروع میں تو حضور کے دستے مبارک سے دوسرا عرب میں آیا تھا اب یہ کہاں آئے گا کہاں سے شروع ہوگا اب یہ ہے دوسری بات جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے میرے رضیق ان حادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جس شخص کو اس میں شباہ ہو اس کا ایمان مشکوک ہے لازمان دنیا کے خاتمے سے قبل قل قرآن ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا اور جو اقبال نے کہا یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے ہوگا اس میں تو کسی شکوش ہوئے کہ گنجائش ہی دیں کب ہوگا اس سے پہلے کیا کیا ہو جائے گا اب یہ سپیکولیشنز کے معاملات ہیں لیکن دوسرا اہم بھی شوئی ہے کہ کہاں سے شروع ہوگا اس میں کچھ اشارے ہیں احادیث کے اندر بھی اور کچھ میرے سامنے چار سو سال کی تاریخ ہیں جو میں نے کہا کہ میرا اپنا متعلہ ہے کہ جس کے حوالے سے میں اس نتیے پر پہنچا ہوں اس کے لیے یہ پاکستان اور افغانستان یہ اس کا سٹارٹنگ پائنٹ بننے والے ہیں مشیعت ایزدی میں اس لیے کہ پہلی بات نوٹ کیجئے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا جو دینی منصب ہے وہ مجددین امت کہلاتے ایک ہزار برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے جیسے ہی دوسرا ہزار سال شروع ہوا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہندوستان میں باروی صدی کے مجدد عاظم شاہ اسماع شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی تیروی صدی کے سید احمد بریلوی شہید ہوئے جا کر بالا کوٹ چودوی صدی کے میرے نزدیک ویسے بہت سے لوگوں کے نزدیک دوسرے نام میں میرے نزدیک شیخ الہنگ محمود حسن حصیر مالٹا لیکن اس کے ساتھ ہی اس دیسوی صدی میں جتنی عظیم شخصیتیں اس برے صغیر نے پیدا کی ہیں جس کو برے عظیم کہنا چاہیے برے صغیر نہیں برے عظیم سے نیچے اتنیں گے تو برے عظیم ہوگا برے صغیر تو چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ پروفیسر محمد اسلام صاحب ہوتے تھے ہسٹری کے انہوں نے یہ بات کہی اور صحیح کہی میں نے اس کے بعد سے انہی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں لیکن میں برے عظیم ہی کہتا ہوں برے عظیم میں جو عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں ان کے پیرلل ان کے ہمپلہ کوئی شخصیت پوری دنیا میں پیدا دی علامہ اقبال جیسا آپ مفقر بتا دیئے دنیا میں ڈاکٹر علی شریعتی ہو ایران کے یا ڈاکٹر مالک بن نبی مالک بن نبی ہو جو جنریشیا کے سب کا کہنا یہ ہے ٹاپ اور انٹیلیکچول جو سینٹر آف گریوٹی مسلم اممہ کا ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو ٹرانسفر ہو گیا یہ چار سو برس سے چل رہا ہے معاملہ مجددین امت ہندوستان میں اقبال جیسا مفقر مولانا مودودی جیسا مصندف ٹھیک ہے جہاں تک فکری رہنم آئی ہے بہت حد تک انہوں نے اقبال سے لیے ایک جذبہ ابوالکلام آزاد سے بھی لیا لیکن پھر اپنے خاص انداز ہے ان کا تصنیف جو سلیس عبارت لکھنے کا اس سے انہوں نے جو پھیلایا ہے آج آپ چلے جائیے اماریکہ میں عالم عرب میں آپ کو مولانا مودودی کتابیں بلے گی ہیں عربی ٹرانسلیشنز انگلیش ٹرانسلیشنز اماریکہ میں جو بھی مسلمان آباد ہے ہندوستان پاکستان کا جو اردو جاننے والا ہے اور جو ذرا سا بھی دینی کو شگہ رہو تو اس کے گھر میں تفیب القرآن ضرور رکھی ہوگی پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو یہ دوسری بات ہے پڑھنے کا وقت ان کی شروع کیوئی تحریک کہاں سے کہاں پہنچ گئے پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے روس میں وہ چلے گئے تھے چین میں وہ چلے گئے تھے امریکہ میں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے بڑے بڑے جلسے ان کے امریکہ کے اندر ہوتے ہیں اور وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی ڈلی کی بنگلے والی مسجد چھوٹی سی مسجد وہاں سے وہ تحریک شروع تو یہ بتا رہا ہے یہ معاملہ کہ مشیعت عیسدی میں اس خطے کی کوئی حیثیت ہے کوئی مقام ہے اس کا پھر دیکھئے خلافت کا معاملہ ختم ہوا میں پہلے بتا چکا صرف ہندوستان میں تحریک چلی اور کیسی چلی پورا ہندوستان بونج گیا بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو ساتھ ہیں تیرے شوقت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو پورا ہندوستان بونج گیا پھر یہ کہ تحریکیں اگر چلی ہیں آزادی کی پوری دنیا میں صرف پاکستان موفمیٹ ریجز میں مذہب کو انوک کیا گیا ورنہ نیشنلزم عرب نیشنلزم ملے نیشنلزم نیشنلزم پر معاملہ ہوا ترک نیشنلزم پر ترکی بچا ہے مصطفیٰ کمال نے بچایا ہے ورنہ وہ بھی ختم ہو جاتا صرف پاکستان کا مطلب کیا نا الہ ان اللہ اور پھر یہ کہ پاکستان کا قیام موجزہ ہے میں نے ثابت کیا موجزہ ہے کسی حوالے سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ تو ایسی طاقت ہی نہیں تھی کہاں کانگرس کہاں مسلم لیگ کانگرس کے ساتھ جمعیت علماء ہند جیسی جماعت موجود احرار موجود پھر ادھر یہ کہ انگریز لیبر پارٹی کی گورنمنٹ پاکستان بلنا موجزہ ہے یہ موجزہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو مشیعت میں ہے دوسرے اللہ کی سنت یہ ہے کوئی قوم اگر کوئی ایک بادہ کرے اللہ سے اللہ اگر تو یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ حجت قائم کرتا ہے میں نے اسرائیل سے کہہ دیا گیا تھا اَسَارَمُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو تو حلاک کر دے تمہیں زمین میں حکومت اور تبکن عطا کرے پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو یہ اللہ کے سنت اور اس میں اشارے بھی ہیں حضور صاحب نے فرمایا ہے جب عرب میں مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرقی ایک ملک سے آئیں گے عرب کے مشرق میں پاکستان ہے افغانستان ہے بیسے ایران بھی ہے اور جب یہ بیت المقدس مسلمانے کہا تو اسے نکل جائے گا پہلے نکلا تھا اس وقت بھی عربوں نے کھویا لینے والے کون تھے قرد صلاح الدین ایوبی اٹھاسی برس تک جو یہ سلیبی ہیں ان کے قبضے میں رہا بیت المقدس اب بھی عربوں نے کھویا ہے بسر اور شام اور اردن تینوں نے جنگ کی تھی نا اسرائیل کے ساتھ سکسٹی سیون وار کھونے والے عرب ہیں لے نہیں سکتے عرب واپس عرب کھوکلے ہو چکے ہیں جان نہیں ہے انہیں دولت نے اور آیاشیوں نے کھوکلا کر دیا لینے کے آئینے کہاں سے جھنڈے حضور نے فرمایا خوراسان کے علاقے سے ایسے لشکر چلے گے جن کے سیاہ جھنڈے ہوں گے اور ان کو کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں آکے نصب ہو جائیں گے اور خوراسان کا ہارٹ ہے آج کا افغانستان حضور کے زمانے میں افغانستان کے نام سے کوئی ملک نہیں تھا خوراسان تھا خوراسان میں موجودہ افغانستان کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا جو اب بھی خوراسان پروونس کہلاتا ہے مشہد اسی میں ہے ان کا سب سے زیادہ متباتک شہر مشہد اور کچھ حصہ پاکستان کا خاص طور پر مالکنڈ ایجنسی جو ہے ہماری شمالی یہ خوراسان ہے اس کے اوپر کی کچھ ریاستے جو اس وقت ترکش ریاستے ہیں یہ بھی شابل کر کے یہاں سے وہ فوجیں چلیں گی کہ جو یرو شنم کو واپس لیں گی یہ مسئلہ بھی زیادہ دور کا نہیں ہے وہ بٹی دہکنے والی ہے پیس ٹاکس جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ایک ایسے مقام پر آگئے جو امپاس ہے بلکل وہاں سے گزرا جائی نہیں سکتا نہ مسلمان پیچھے اٹھ سکتا نہ یہودی پیچھے اٹھے گا تو کیا ہوگا بہرحال اس میں یہاں سے فوجیں جائیں گی اب یہ حرات اس طرف آ رہے ہیں میرے نزی قیام پاکستان اللہ کی مشیط کے اس مسکین کا حصہ ہے لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے محنت مشقت جد و جہد وہ تو ہم پاکستانیوں کو کرنے تھی نہ صحابہ اکرام اور حضور کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا لیکن جانے تو ڈھائی سو صحابہ نے دی ہیں حضور کا بھی خون گرا ہے تعائف میں بھی گرا ہے اور اہد کے دامن میں بھی خون کا خمفوارہ چھوٹا ہے حضور کے یہ رخصار کی ہڈی جو ہے اس کے اندر جب گھس گئی تھی آپ کے دو خود کی کڑیاں انہیں جب کھینچا گیا ایک صحابی نے تو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنا چاہا تو دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی پھر کسی طریقے سے نکالی گئی ہے تو خون کا فوارہ آیا ہے اور اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے یہ ساری مشکر نے جھیلیے تو آیا ہے تو میرے نزدیک پاکستان اس ڈیسٹینڈ جو ڈیسٹینی بتائی تھی علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں وہ میں آج دو ہزار میں آپ کے سامنے اس سے اذرا آگے بڑھا کر رکھ رہا ہوں یہ ڈیسٹینی ہے کہ پاکستان خلافت عرام انحاج النبوت کا نقطہ آغاف بنے گا لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی مشقت کرنی ہوگی جد و جہد کرنی ہوگی تن مندھن لگانا ہوگا اب یہ تن مندھن کیسے لگائیں یہ ایک الہدہ موضوع ہے منحج انقلاب نبوی کے نام سے میری کتاب موجود ہے ہم نے اپنے طور پر اس جد و جہد کو اختیار کیا ہے حقیقی ایمان اور تعلیمی آفتہ لوگوں میں ایمان پیدا کرنے کے لیے رجوع الالقرآن جس کا بذر ہے یعنیب القدام القرآن اور قرآن اکیڈویس اور رجوع الالقرآن یعنیب اوقات اسی کام میں لے پروفیشن بھی میں چھوڑ چکا انیس سو سکر اکتر میں اس کے بعد ہما وقت اسی کام میں رہا اور دوسرے یہ کہ اس کے لیے تنظیم اسلامی کے نام سے ہم نے انقلابی جماعت بنانی چاہیے ابھی کمدور ہے چھوٹی یہ کوئی پرواہ نہیں مجھے اس کی فکر نہیں ہے خدود وہی ہیں وہی بیعت جو حضور نے لی تھی صحابہ سے اقبعہ ثانیہ کے موقع پر اسی بیعت پر ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا اس نے کہ حضور کی اطاعت مطلق تھی جو حکم دے لیکن حضور کے بعد کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ مطلق اطاعت ہو وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر اطاعت ہو پس یہ فرق ہے باقی وہی حدیث ہے منحج انقلاب نبوی ہم نے اپنے اس کا تجزیہ کیا اس تیار کیا ہے لیکن میں آخری نوٹ جو دے رہا ہوں نوٹ آف وارننگ یہ جو آیات آج پڑھی گئی تھی میں ذرا پہلے اس کا حوالہ دے لوں سورہ انفال کی جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں سے ایک آیت جو ہے وہ بہت پاکستان کے حالات پر اور میری جو گفتگو اب تک کی ہوئی اس پر منطبق ہوتی ہے وَسْكُرُونِ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے مسلمانوں اللہ کے اس انعام اور احسان کو یاد کر جو تم پر ہوا اِسْكُنْ تُمْ قَلِيلًاً جبکہ تم اقلیت میں تھے قلیل تھے وہ جو ہندوستان میں ایک خوف کی کیفیت تھے اِسْكُنْ تُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْحَرْ تمہیں دبا لیا گیا تھا ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا تَخَافُونَ آئِنْ يَتَخَتَّفَكْمُ النَّاسِ تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچھک لے جائیں گے ختم کر دیں گے تمہیں ایکسپرائٹ کریں گے تمہاری تہزید تمہارا مذہب سدھی کی تحریک چل رہی ہے سندھن کی تحریک چل رہی ہے تمہاری زبان ختم ہو جائے گی کلچر ختم ہو جائے گا اللہ نے تمہیں پناہ دی ملک دے دیا اپنی خاص نسرت سے تمہاری مدد کیے موجزے کے طور پر پاکستان قائم کر دیا گاندھی جیسا مہاتمہ پوری دنیا اس سب کو مانتی ہے اور اس نے چند چند دن پہلے چند ہفتے پہلے کہا تھا کہ میری لاشپر بنے گا پاکستان پاکستان بن گئے فریدم ایٹ بندائٹ کی مصنفین لکھتے ہیں کہ جب پڑت جوہرلال نہرو اور پلہ بھائی پلیٹ پٹیل دونوں نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی چارہ کار نہیں ہے ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ ٹھیک ہے اب ڈیوائیڈ کر دو لیکن ہمارے اندر جرت نہیں ہے کہ باپو کے سامنے جا کر ہم تخصیم ہند کی بات کر سکتے ہیں باپو سے بات تمہیں کر دی ہوگی باپو کا چیلہ وہ تھا اس نے جا گیا آمادہ کیا باپو کو ورنہ وہ اشتر جو کہہ رہا تھا کہ میری لاشپر بنے گا پاکستان بن گیا کیسے بن گیا پھر ان کا خیال دا چل مہینوں میں ختم ہو جائے گا قائم رہا پیسٹ میں اللہ نے بچایا ہے کس طریقے سے بچایا ہے سعول کی قلوب اللہ در کر کھڑے رہ گئے وہاں ریزسٹنس ہے ہی نہیں پتہ نہیں ہمارا گراہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ادھر بی بی سی نے ٹیلی ویژن پر دکھا دیا فال اف لاہور ہو چکا اللہ بچا رہا ہے وہ مشیعت ہے اس کی یہ سب کچھ ہے لیکن اب آخری آیت سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عراف میں وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَهَ الَّذِي عَتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اے نبی انہیں وہ شخص کے حالات سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی آیات سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے اور جنہیں ہم کہتے ہیں قرآباتِ اولیاء وہ بہت بڑا عابد و زاہد اور ولی اللہ شخص بہت بڑا عالم چاہیبِ قرآبت مدر وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَهَ الَّذِي عَتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَعَتْبَاهُ الشَّيْطَان شیطان اس کے پیچھے لگ گیا ایک عورت کے اغوابے وہ ساری اس کی نیکی اور زہد اور تقویٰ اور علم سب ختم فَنْسَلَخَ مِنْهَا اس مقام سے نکل گیا بھاگا فَعَتْبَاهُ الشَّيْطَان پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور وہ ہو گیا بہت ہی گمراہ لوگوں میں سے وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو اسے اور طرفوں عطا کرتے اور بلند بھی عطا کرتے جو کچھ ہم نے اسے دیا تھا اس میں اور ترقی ہوتی وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَّا الْأَرْضِ لیکن وہ تو زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا زمینی خواہشات زمینی عارضویں شہوات انہی کے اندر مقتلع ہو گیا بَتْبَاهَ هَوَا اپنی خواہشات کی پیچھے لگ گیا فَمَسَنُهُكَ مَسَلِ الْقَلْ اس کی مثال کتے کسی ہے ان تحمل علیہ یلحظ او تطرق ہو یلحظ چاہے اس پر تم کو بوجھ رکھو تب بھی وہ تو ہاپے گا اس کے اوپر کوئی چیز دانو تب بھی وہ ہاپتا ہی رہتا ہے اس کی فطرت کے اندر ہاپنا ہے فرمایا ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے فَقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ تو اے نبی آپ یہ حالات سنا دیجئے شاید کے لئے غور و فکر کریں میں آپ کو یہ آیت اس لئے سنا رہا ہوں یہ ساری آیات ہیں اللہ کی چار سو سال سے مجددین یہاں اس صدی کے عظیم ترین عاظمِ رجال امت کے یہاں یہاں کے لئے تحریک چلی تو اسلام کے ادام کر یہاں پھر موجزہ ہوا پاکستان کے قیام کا اس کے بقا کا پھر اگلا موجزہ ہوا قراردادِ مقاسد کا سروری زیبا فقط اس داتِ بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے وہی باقی بتانِ آذری اگرچہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی لیکن یہ بھی تو بڑی بات ہے دنیا میں کوئی اور مسلمان ملک نہیں ہے جس کے دستور میں یہ ثبت ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے this is the solitary example sovereignty belongs to him not to us ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ایک sacred trust ہے which will be used within the limits laid down by the real sovereign پھر یہیں یہ موجزہ ہو گیا ہے جو یہودیت کا سب سے بڑا ہتکندہ ہے اقبال نے کہا تھا یہ بنوک یہ فکرِ چالاکِ یہود یہ بینکنگ کا نظام یہ تو یہودیوں کی چالاک ذہنیت اور ان کی سازشی ذہن کی پیداوار ہے اور ان کے ذریعے سے کیا ہوا ہے نورِ حق السینہِ آدم ربود یہ سود کی بریاد پر چلنے والے بینکوں نے انسان کے اندر سے وہ نورانیت ختم کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی تھی جب تک یہ بینکوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تہو بالا نہیں ہوتا یہ نظام اس وقت تک دانش دین تہزیب سب سودائے سام میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس کا بھی نقطہ آغاز یہ ملک بنا ہے کہ یہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کمرشل انٹریسٹ بینک انٹریسٹ بھی ربا ہے اور حرام پوری دنیا میں کہیں نہیں یہ تو ہیں اللہ کی آیات لیکن اگر ہم بالعام بن باورہ بننے کا فیصلہ کر لیں ہم صرف دنیاوی خواہشات اپنی بلڈنگیں اپنی حویلیاں اور اپنے مکان اور اپنے محل اور اپنے ویلاز اور اپنی کاروں کا بارڈل اور اپنے ٹیلی ویجن کا سائز اسی چکر میں رہے ہر لحظہ ہر لحظہ ہر وقت ہر پیسہ صرف مزید بنانے اور کمانے اور بڑھانے کے لیے اگر یہ ہی رہے گا ورہا کنہو اخلطہ اللہ لرد زمین کی طرف دھستے چلے جائیں گے تو بالعام بن باورہ کی طرح ہم بارگاہ خداولدی سے مردود بھی ہو سکتے ہیں خاکم بدہن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن یہ جان لیجئے اب جو حالات آنے والے ہیں کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ہلکی سے ایک تصویر دیکھ میڈل ایسٹ کے اوپر تو بہت بڑی آفت آنے والی ہے اور وہ بہت قریب ہیں زیادہ دور نہیں لیکن یہ کہ دوسرے اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مجرم حصہ مسلمانہ نے عرب کیوں؟ ان کو مقام یہ دیا گیا تھا کہ ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا اور موجود ہے آج بھی موجود ہے پھر بھی انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کو پیچے بے گا کسی نے ماسکوں کو اپنا امام بنا لیا اور قبلہ بنا لیا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں ان کو بہت بڑی صدا ملنے والی ویلل العرب من شرن قد اقترب حضور نے فرمایا تھا عرب کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی اور دوسرے نمبر پر مسلمانہ نے پاکستان مجرم نمبر دو یہ بلعام بن باورہ بننے کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم نے یہاں سکولر نظام قائم کیا نام و نشان بھی بٹے گا تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اور اللہ کے ملعون اور مردود اور مغزوب علیہم میں ہم بھی شامل ہو جائیں اس لیے کہ اللہ نے اتنی کچھ نشانیاں ہمیں دی یہ پورا تعریف چار سو برس کی تاریخ لاکر ہمارے پڑڑے میں ڈالی ہوئی سارے مججدین امتی صلاحے میں پیدا کیے جو بھی تحریک ہے ہم اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں جو اپنے اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کے لیے لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الہی المصیر ہم اپنے لیے کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ تو غور کیجئے ہر شخص کو اس جتو جہد کے ادر مصروف ہونا لازم ہے کہ یہاں اسلام آئے کس کے ساتھ مل کر کام کرے کس طریقے یہ سوچیں اور کریں یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے یہ از خود نہیں آ جائے گا محمد الرسول اللہ واللزین معہونے وہ قربانی عدی تھی اور مشقت ایکی تھی تو وہ اسلامی انقلاب برپا ہوا تھا اور اسی نحج پر ہمیں کام کرنا ہوگا میں آپ حضرات کا بہت ہی مشکور ہوں میں نے آپ کے غالباً دو گھنٹے لے لیے ہیں اور مجھے بھی کچھ ہوگا محسوس ہوا کہ عبیر جمع احباب درد دل کہلے اگرچہ بہت سے جگہوں پر میں نے اپنے آپ کو روکا اس میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں ادھر نہ جاؤں اس لیے کہ یہ میرے ذہن میں تو اس وقت سمجھئے کہ نامعلوم کتنے جو ہیں گوشیں ہیں کہ جو ذہن میں تو اس وقت چمک رہے ہیں لیکن میں نے روک کر کوشش کی ہے کہ اصل بات تو وہ تھی کہ پاکستان کے بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں پاکستان کے بقا اور استحقام کی اساس اسلام کے سوا کوئی نہیں یہ تو اصل موضوع تھا لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے جینیسس کے اندر پوزیٹیو الیمیٹ اہیا کا جو اقبال نے شامل کیا نظریہ پاکستان وہاں سے ہمیں لینا ہے علامہ اقبال ہی سے قائد آدم نے لیا تھا بہرحال میں نے اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب جو بھی سوالات آپ حضرات کے ہیں میں حاضر ہوں میں اللہ سے تس سے پہلے کہ میں سوالات کے جواب دو ایک جو خلا میرے تقریر میں رہ گیا ہے میں اسے پر کر لوں قائد آدم کا جو جملہ جسٹس مونیر نے پکاؤٹ کیا اس دور میں کعوستی صاحب نے اس کو بنیاد بنایا ہے چھ سات مقالات کی کلنٹن صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا اس کی توجیح میرے نزدیک کیا ہے میرے نزدیک قائد آدم نے اس مہاں جو پر فرمایا ہے یہ بلکل صدفیصد صحیح ہے بلکہ اس کے لیے اسی کتاب میں آپ کو ایک مل جائے گا کہ سن چھالیس میں بھی لاہور میں ایک استقبالیہ دیا تھا ایک نامدھاری سکھ نے سردار آتمہ لال نے قائد آدم وہاں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں جو غیر مسلم ہوں گے انہیں پوری مذہبی آزادی ہوگی اور یہ ہماری روایت ہے ہمارے دین میں ابھی سکھایا ہے ہمارے دین کی طرف سے اس کی ہمیں ہدایت ہے کہ فیاضانہ جنروسٹی کے ساتھ نہ صرف حدل انصاف ہی نہیں جسٹس نے جنروسٹی کے ساتھ ہوگا وہی بات اصل میں کہنی چاہیے قائد آدم نے اگرچہ وہاں الفاظ واقعیتاً ایسے آ گئے ہیں کہ جس سے کچھ ترشو ہوتا ہے سیکولیرزم کا حالانکہ قائد آدم کی تین حوالے میری تقریر میں موجود تھے لیکن وہ میں نے پڑھ کر آپ کو نہیں سنائے جس میں قائد آدم نے کہا کہ اسلام is not a religion it's a code of life یہاں تک الفاظ ہیں کہ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس قرآن کی اور ہمارے پاس ہمارے دین کی ہدایت ہے it's a code of life یہ جو ہے یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اس حوالے سے وہ معاملہ مختلف ہے وہ صرف یہ کہ اقلیتوں کو اتمنان دلانا کہ یہاں تمہارے ساتھ میں کوئی انصاف کے ساتھ سنوک ہوگا لیکن یہ کہ اس میں الفاظ میں تھوڑی سی بے احتیاطی ہوئی ہے البتہ اس بے احتیاطی کا ایک سبب غلام احمد پرویس صاحب نے بیان کیا غلام احمد پرویس صاحب کے بارے میں آپ کے علمے ہوگا کہ وہ ہمیں ہمارے دینی طبقات کے نظریک اور میں بھی ان میں شامل ہوں ہمارے لیے پسندیدہ شخص نہیں ہے کوئی منکر سنت ہے لیکن مسلملیگی ہونے کے ناتے سے قائد آدم اور اقبال کے عاشق ہونے کے ناتے سے کوئی اختلاف بہت بڑے عاشق انہوں نے بھی یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو پارٹیشن کے وقت خرچ کے لیے پیسہ نہیں تھا ادھر سے آ رہا تھا طوفان مہاجرین کا ان حالات میں قائد آدم کے عاشق متاثر ہو گئے اور اس حالت میں ان کا یہ جملہ نکل گیا ان کی زباد سے یہ ہے ان کی توجیہ میری توجیہ اس کے بلکل برقص اور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد آدم کے عاشق بھی بہت مصبوط تھے اور قائد آدم بہت بڑے کردار کے مالک آدمی تھے نہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور نہ اس وقت دھوکہ دینا مقصود تھا اصل بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان اقلیت میں ہوتے جدید جمہوری اصولوں کے مطابق وہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا لیکن جب ہم نے ایک ملک بنا لیا جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں تو اہد حاضر کے جمہوری اصولوں کے قہد بھی یہاں اسلام آ سکتا ہے اس لیے کہ مجوریٹی رول کا مسئلہ ہے نا جب یہ کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر ارکان جو ہے ان کی اکثریت چاہے گی وہ قانون بنے گا وہ نافذ ہو جائے گا لہذا بجائے اس کے کہ ہم اسلام کا ڈھنورہ پیٹ کر تمام باطل قوتیں جو دنیا کی ہیں انہیں ہم جو ہے ہوشیار کر دیں کہ وہ نپنی ایول اندی بڑھ کے لیے فوراں ہمارے اوپر آ کر سمار ہو جائیں بہتر یہ ہے کہ اب جب یہ ملک بن گیا ہے کہ جو کہ اب ظاہر بات ہے مشکل اکثریت ہے عظیم اکثریت ان کی اسی جمہوری روایات کے تحت بھی یہاں اسلام آ جائے گا گویا کہ وہ سارے وعدے جو انہوں نے کیا تھے اس پر قائم تھے اگرچہ اس کے لیے پروسس انہوں نے یہ اختیار کیا کہ یہاں پہلے ہی سے ڈنکا بجانے کی بجائے یہ ہم اس طرح اس پروسس کے تحت بھی اور اسی پروسس سے آیا جو بھی آیا آخر یہاں قرار دادے مقاصد پاس ہوئی تو مولانا مودودی کھڑے ہوئے پاکستان بننے کے بعد کہ اسلام کے نام پر مل بنا تھا دستور کے اندر جو یہاں پر یہ یسراتیں ہونی چاہیئے پوری قوم نے ساتھ دیا ہوئی کا اور ڈیسائسیو رول پلے کیا مولانا شبیدہ العثمانی نے تب جا کے قرار دادے مقاصد پاس ہوئی پھر ایک ڈکٹیٹر چاہتا تھا کہ اسلامیہ کا نام نکالتے جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے بجائے اسلامی جمہوریہ نہ جمہوریہ پاکستان اسے بھی پسپائی ہوئی تھی کس وجہ سے ہوئی تھی سن چھپن کے دستور میں اگر کچھ اسلامی دفعات آئی تھی تو کیوں آئی تھی عوامی دباؤ کے تحت آئی تھی اچھا سن تہتر کا دستور تو وہ قائد عوام بنا رہے تھے وہ تو عوامی دور تھا آپ کا اس میں کیسے اسلامی دفعات آگئی تائر بات ہے وہ وہی اسی کے تحت اس ملک کے عوام چاہتے ہیں یہ تو اس حوالے سے جو قائد عاظم نے جو دیکھا تھا وہ ادھر تو پروسس چل رہا ہے لیکن بہت سلو ہے خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک کہیں اس سلوکنس کی وجہ سے معاملہ قراب نہ ہو جائے لیکن قائد عاظم پر کہیں دھوکے بازی کا یا کہیں جھوٹ بولنے کا کوئی الزام کسی اعتبار سے بھی بلکہ یہ کہ ان کے آساب کے متاثر ہونے کا گمان بھی ان کے بارے میں میرے ندیک سی نہیں اچھا اچھا پہلا سوال ہے رزوان انعیتی صاحب کا میرا سوال یہ کہ برے سغیر کے بڑے حصوں پر مسلمان فاطح اور حاکم رہے جس کا عرصہ تقریباً بارہ سو سال بنتا ہے ان مسلمان حاکموں پر آپ نے کوئی تفسرہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے برے سغیر پر اسلام کے لئے کچھ نہیں کیا میں پورے ہندوستان کی اسلامی تعریف تو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا تھا میں نے تین کتابیں ضرور آپ کو بتائی ہیں آبِ کاؤسر موجے کاؤسر روجے کاؤسر وہ پڑھئے باقی یہ تو یہ ہماری کتا ہی ہوئی ہے ہندوستان میں جو اسلام آیا تو دورِ خلافتِ راشتہ میں تو آیا ہی نہیں دورِ بنو عمیہ میں پہلا اسلام آیا عرب اسلام تھا وہ خالص عرب اسلام تھا محمد بن قاسم کے ذریعے جو آیا سندھ میں لیکن وہ شارٹ لیپ تھا پھر آیا تین سو برس بعد وہ آیا ہے اس وقت جبکہ اسلام جو ہے وہ اپنے دورِ عروج سے گر کر عبزوال کی طرف آ رہا تھا تو اس حوالے سے وہ اصل اسلام تو یہاں پر آیا ہی کبھی نہیں ہمارے حکمران تھے جیسا میں نے آپ کو بتایا حضور نے فرمایا کہ وہ دورِ ملوکیت ہوگا دورِ ملوکیت میں آیا ہے اب ان میں اچھے بھی تھے بہت بہت اچھے بھی تھے لیکن یہ کہ برے بھی تھے بہت برے بھی تھے لیکن تھے وہ بادشاہ انہوں نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا یہ بات آپ کی صحیح ہے سید طلحہ احسن صاحب اگر پاکستان عالم دین خاکم بدہن اگر پاکستان خاکم بدہن تحلیل ہو جاتا ہے تو تب بھی غزوہ ہند کے لیے مسلمانوں کی فوج ان علاقوں سے جا سکتی ہے تب پاکستان کا وجود غزوہ ہند کے یہاں مسلمانوں پر تو بہارحال ہوں گے حوالے سے مشیع تیزنی کیسے کہہ سکیں گے نہیں میرے نزدیک یہ ہے میں نے آپ کو آخری جو کہا نوٹ آف وارننگ لیکن مجھے امید یہ ہے کہ یہاں اسلام آئے گا مجھے امید ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر ایک ملک بنیں گے کونفیڈریشن کی تجویز میں پیش کر چکا ہوں ابھی حال ہی میں ڈان میں ایک مضمون بہت اندہ چھپا ہے اسی موضوع پر میں تو بہت پہلے سے یہ تجویز نے چکا ہوں لیکن یہ کہ یہ ہوں گے یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس کو اقبال نے ڈیسٹنی کہا تھا میں بھی اسے ڈیسٹنی سمجھ رہا ہوں یہ ہوگا اور یہی سے پھر فوجیں چلیں گی وہ فوجیں بھی جائیں گی کہ جو حضرت عیسیٰ کے ہم رکاب ہو کر دجال کے خلاف جنگ کریں گے وہ جو بڑی جنگ ہونے والی ہے آرمگرڈان جسے کہتے ہیں بائبل کے حوالے سے اور البلحمت العزمہ حدیث میں اس کا نام دیا گیا ہے اس میں یہاں سے فوجیں جائیں گی ادھر سے حضرت مہدی آئیں گے عرب کی طرف سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور پھر دجال جو آئے گا اس کا آخری قلعہ قبعہ ہوگا اور اسی وقت غزوہ ہند بھی ہوگا ہندوستان تو ہمارا ہے اگر یہودی آ کر یوں سمجھئے دو ہزار برس سال کے بعد انہوں نے کلیم کیا ہے فلسطین ہمارا ہے سن ستر عیسوی سے نکال دیئے گئے تھے دیئر ڈائیسپورا سٹرارٹیز سیونٹی اے ڈی دو ہزار سال ہو گئے اور ہمارا تو ابھی یوں سمجھئے کہ کیا دو سو ڈھائی سو برس پہلے یہ بھارت تو مسلمانوں کا تھا اس لحاظ سے تو ہمارا تو اس پر حق ہے لیکن وہ تو یہ ہے کہ ہم اگر مضبوط ہوں طاقتور ہوں مضبوط اور طاقتور نہیں ہو سکتے بغیر اسلام کے اگر اسلام نہیں آئے گا تو اس کا کوئی سوال دے کمانڈر الدلتیوم خان صاحب آپ نے فرمایا کہ ایک جرمن بچے کے کان میں پھونگ دیا جاتا ہے کہ you are a superior race اور یہودی کے کان میں پھونگ دیا جاتا ہے کہ you are the chosen one of the lord تو ان کے دل میں یہ بات پکی بیٹھ جاتی ہے تو جناب میرا سوال ہے کہ مسلمان بچوں کے کان میں بھی پیدائش کے وقت آذان دی جاتی ہے تو ان کے کردار اور سوچ میں عمومی طور پر ہمیں اسلام سے محبت اسی شوقت اسی قدر کیوں نظر نہیں آتی دیکھئے بہت تو اصل میں میں نے محاورتا کہا تھا ورنہ اس وقت کے کان میں کہہ ہوئے کا اصل نہیں ہوتا ہے تو بعد میں ان کے تعلیم کے اندر سمود ہی آ جاتا ہے ان کی پوری تربیت کے اندر وہ چیز ان کے زیروں میں اتاری جاتی ہے تو وہ محاورے کے طور پر وہ نظر میں استعمال کیا ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہم نے آپ نے آپ نے اپنے بچوں کو لاکر جو ہے وہ انگلیش میڈیم سکول کے در ڈالا ہے سینٹ جوزف میں پڑھایا فلاں میں پڑھایا فلاں میں پڑھایا بڑے شعر شوقت کے ساتھ تو گلہ تو گھونٹ دیا آئیل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فیرون کو کالیج کی نہ سوجی وہ تو یہ کہ جو اللہ نے بچا لیا کہ میں بھی انہی کالیجوں میں سے نکلا ہوں اقبال بھی انہی کالیجوں میں سے نکلے تھے لیکن وہ شاعر سے ہیں جو بچ جانے والے ہیں زیادہ لوگ جو ہے وہ تو اس رنگ میں بہ جاتے سوال مولانا حسینہ اس پر نام نہیں لکھا وہاں سوال کرنا ہے مولانا حسینہ مدی کے بارے میں علامہ اقبال کا فارس قطعہ بشک خطابت میں زور بیان کا کرائیمیکس ہے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ یہ غلط ریپورٹنگ پر ممنی تھا دین وطن سے بھائے یہ انہوں نے نہیں فرمایا تھا صحیح بات علامہ اقبال کو پہنچی تو انہوں نے معافی مانگی اس قطعے کو اپنے کلام سے نکال دیا تھا غالبا یہ ارمغان احجاد میں ہے چونکہ وہ ان کے وفات کے بعد شائع ہوا ہے یا کیا آپ اس پر روشنی ڈالیں گے یہ بات صحیح ہے خطو کتابت ہوئی تھی اور اس میں جب مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں نے بلت از وطنس نہیں کہا تھا میں نے قوم از وطنس کہا تھا تو قائد علامہ اقبال نے اس پر معذرت کی تھی لیکن اثر بات یہ ہے جب دوسری بات کہی تھی مولانا مدنی میں ان کا بہت عقیدت مند ہوں میں ان کا مجاہدانہ کردار ان کا تقویہ تدیر ان کا علم اس کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی کہ وہ تو میں نے صرف ایک اظہار واقعہ کے طور پر کہہ دیا تھا میں اسے پلیڈ نہیں کر رہا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مسلمان کو یہ کرنا چاہیے یہ بات حل کی تھی مولانا مدنی کا ایک مقام تھا وہ ایک مجاہد حریت تھے اور کانگرس کے حلیف تھے وہ اگر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں تو یہ صرف کوئی تعلیم گاہ نہیں ہے کہ وہاں بتایا جا رہا کہ آج کل ایسا ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک مشورہ لازم اور شامل تھا اور اس کے اعتبار سے وہ اشار غلط نہیں لفظی طور پر یقیناً اس میں ہوا ہے اور علامہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا پری اعتراض جو ہے وہ اس درجے کا نہیں رہا باقی یہ کہ مولانا مدنی رحمت اللہ عنہ نے پھر ایک جو دیا تھا جواب اقبال کے انتقال کے بعد وہ میرے خیال میں مناسب نہیں تھا ان کی زندگی میں جو بات کئی تھی وہ صرف اتنی کئی تھی بعد میں ذرا بیان ان کا زیادہ تفصیلی آیا تھا سید ابو المحاسن صاحب جیسے کہ آپ نے کہا پاکستان کے بنیاد اسلام میں کیا وجہ ہے کہ اب تک پاکستان میں قرآن و سلسل کے نظام قائم نہ ہو سکا جبکہ پاکستان کی غالب اقصریت اسلامی نظام چاہتی ہے یہ مقتے میں آ پڑی ہے بڑی سکون یہ ہے کہ مسلم لیگ جو اصل خالق ہے اس پاکستان کی وہ کوئی مذہبی جماعت نہیں تھی اس میں اگر تصورات مذہب کے تھے بھی تو وہ زیادہ وہ تھے کہ جو ایبسٹریکٹ عدل انصاف اصول عدل اجتماعی سوشل سسٹم اس طرح کی چیزیں تھی لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ان سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ یہاں اسلام کو قائم کریں گے البتہ یہ کہ دیر نردیک دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہاں کی مذہبی جماعتوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ جیسے کہ پہلے کام شروع کیا تھا کہ پاس کرو یہ دستور اور انہوں نے قرارداد مقاسد پاس کرا لی یہ راستہ چھوڑ کر کہا تم ہٹو ہم آئیں گے ہم الیکشن لڑیں گے ہمیں حکومت دو وہ جب پاور پولیٹکس میں آگئے تو بیڑا غرط ہو گیا ہے پھر ساری مذہبی جماعتیں جو ہے وہ پاور پولیٹکس میں آ کر ان کی توانائیاں ختم ہو گئی ہماری اس ملک کے اندر جب بھی کوئی عوامی تحریک چلی ہے اس میں اصل طاقت ہوتی ہے مذہبی جماعتوں کی چاہے وہ انٹی بھٹو تھی اور چاہے انٹی ایوب خان تھی لیکن انٹی ایوب خان کی تحریک چلی تو وہ جمہوریت کے نام پر چلی اور جمہوریت کے حوالے سے اس کی کوک سے برامد ہو گئے بھٹو صاحب حالانکہ تحریک چلانے میں سب سے زیادہ پیش پیش تھی جماعت اسلامی برامد ہو گئے بھٹو صاحب وہ یہ کہ شامتِ آمالِ ما صورتِ بھٹو گرفت یہی ہاتھ ہوا ہے ہمارا خالص دینی مسئلے پر آج تک کوئی تحریک نہیں چلائی ہوئی جب یہاں پر ایوب خان نے آئلی قوانین نافذ کیے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث جماعت اسلامی چھے کے چھے ٹوپ کی قیادت نے کہا یہ غیر اسلامی ہیں تحریک کوئی نہیں چلائی کیونکہ تُو نافذ رہے تحریک چلی جو سیکلر جماعتیں تھی ان کے ساتھ مل کر سیاسی تحریکیں چلائی گئی اس کا حاصل زیرو نکلا یہ ہے دراخل سب سے بڑا بڑھنڈر کاش کہ ہماری ان دینی جماعتوں کو ہوش آ جائے کہ وہ اس پاور پولیٹس کے گیم سے نکل کر ایک جو تحریک ہوتی ہے عوامی کہ یہاں اسلام نافذ کرو اس مطالبے کو لے کر آئیں تو پوری قوم ساتھ دے گی انشاءاللہ آپ کے خراسان کے حوالے صرف افغانستان کا ذکر کہ آپ کے خیال میں جہاد بس سیف کا مقام اور کشمیر کا کیا معاملہ ہے دیکھیں جہاد بس سیف یقیناً اسلام میں ہے قتال اس کا ڈام ہے قتال فی سمیل اللہ یہ کبھی ختم ہونے والی بات نہیں ہے لیکن افغانستان میں بھی جو قتال ہوا تھا وہ ایک طرح کا اصل میں جہاد حریت تھا کہ جب روس کی فوجیں داخل ہو گئیں تو تمام علماء کھڑے ہو گئے یہ فقی اعتبار سے بھی اب مسلمانوں پر ہتھیار اٹھا لینے فرض ہو گئے تھے ورنہ اس سے پہلے ظاہر بات ہے کابل کے اندر بدترین جدید تہذیب کے نمونے موجود تھے علماء بھی موجود تھے کوئی اٹھا نہیں تھا وہاں پر تو یہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے لیکن یہ کہ اسلام بھی یقیناً آئے گا اور افغانستان میں اب جو حکومت بنی ہے وہ یقیناً اگرچہ ان کی مستہ نظر نہیں ہے مستہ قلب نہیں ہے صرف وہ ایک فقہ ہی کو لے کر کل دین سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جدید تقاضوں پر ان کی نگاہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ وہ سیکھ جائیں گے ہے ان کی بنیاد صحیح ہے اور یہاں سے انشاءاللہ پھر وہ فوجیں چلے گی حیدر لطیف صاحب سورد یقین 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 R for our unity and for the existence of Pakistan. My question is which Islam you are referring Islam of General Ziawala Islam of Jamaat-Islami or Nurani or Fadlul Rahman or is this revolution be a Sunni revolution or Jaafri revolution. If either of them then what will be the outcome for for others for others part point to be ponder point to ponder is when religious scholars are not united how come they expect whole nation be united. دیکھئے اس زمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ historical fact یہ ہے کہ سن انیس اور انیس چاس میں جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو ہمارے ہاں اس وقت بھی سیکولر دانیفر موجود تھے یہی بات انہوں نے کہی تھی کس کا اسلام یہاں لاؤ گے سنی کا شیعہ کا بریلوی کا دیوبندی کا ایلِ حدیث کا کس کا لاؤ گا اور آپ کو معلوم ہے سن پچاس میں تمام مذہبی فرقوں کے ٹاپ کی قیادت اکتیس علماء اسی شہرِ کراچی میں جمع ہوئے اور انہوں نے دستور کے باعث اصول متفق علیہ شیعہ بھی متفق سنی بھی متفق سب متفق ملاو یہ دلیل جو ہے در حقیقت مخالفین اسلام کی طرف سے دی جاتی ہے اسلام یہاں آئے گا یہاں ظاہر بات ہے جو کونسپٹ ہے یہاں زیادہ تر جو ہے سننی ہے تو سننی ہی بات ہوگی اور یہی ایران والے مانتے ہیں مجھے بتایا گیا ایران گیا ہوں میں خامنائی صاحب سے بھی میں نے ملاقات کی انہوں نے خود کہا کہ ہاں بارا موقع یہی ہے کہ ہر مسلمان ملک میں جس میں اسلامی قوانین کی تنفیذ کی جائے جو وہاں کی اکثریت کی فقہ ہو اس کے مطابق پبلک لاؤ ہوگا لیکن باقی سب کو پرسنل لاؤ میں کھلی آزادی کہ یہاں بھی فارمولا جو اسلام آئے گا ظاہر بات ہے کہ ہندووں کو سکھوں کو اجازت ہوگی گردواروں میں جائیں مندروں میں جائیں شیعہ کو اہلِ حدیث کو اور جو بھی ہوں گے یہاں پہ کوئی مالکی ہوں شافری ہوں انہیں اجازت ہوگی اپنے مسطق پر عمل کرتے گی پرسنل لاؤ میں کھلی اجازت البتہ لاؤ آف ڈی لینڈ جو ہے کتاب و سنت کی اس تعبیر پر مبنی ہوگا کہ جو اہلِ سنت کے نسلیق ہے اس لیے کہ عظیم اکثر یہ کیاں سنتی ہوگی ہے باقی اصل مزیرا وہی ہے جو میں نے ارز کیا ہے کہ یہ دینی جماعتیں اصل میں پاور پالیٹکس میں علج کر انہوں نے اپنی ساری قوتیں ذائب اور اس پر ٹرننگ پوائنٹ اسی وقت آئے گا جب انہیں واقعی طرح اس کا احساس ہو جائے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور پھر وہ کوئی بھی ایک جماعت بھی اگر لے کر کھڑی ہو جائے اس کو بڑی جماعت کرتو میں بھی رہا ہوں لیکن میری وہ حیثیت نہیں ہے کوئی بڑی جماعت اگر اس کو اخبیار کر لے تو بقیہ جماعتوں کے مخلص کار کر ان کے طرف آ جائیں داکسہ اور کی تقریر کے مطابق قائد آدم اور علامہ اطمال بہت زیادہ مذہبی لوگ نہیں تھے لیکن ان کے الفاظ پر لوگوں نے یقین کیا اور بعد میں مذہبی رہنماوں سے بھی ان کی مدد کیا اور پاکستان بن گیا سوال کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے وہ لوگ جو اسلامی نظام کی نفاظ کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پاس اقتدار بھی ہے کیا ان کو موقع ہے موقع دینے سے اور آپ جیسے لوگوں کی مدد سے اسلامی نظام کے نفاظ آحسان نہیں ہو جائے گا اگر نہیں تو کیا صرف تقریروں اور ناروں سے یہ کام ممکن ہے جبکہ پاکستان کو بنے ہوئے تلی پنسہ گزر چکے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے میں نے جو آپ نے بات کہی ہے میں نے اس پر ہمیشہ عمل کیا زیاؤ الحق صاحب نے اگر مجھے دعوت دے شورہ میں آنے کی میں گیا انہوں نے مجھے پہلے اسی شہر کراچی میں جبکہ وہ انہوں نے پہلی منسٹری ڈسمس کی تھی جس میں جماعت اسلامی کے مزارہ بھی تھے اور جی ایو آئی کے بھی تھے اس کو ڈسمس کر کے وہ جا رہے تھے عمرے کے لیے کراچی میں مقیم تھے میرے بڑے بیٹی کے نکاح تھا اسی دن میں یہاں پر تھا انہوں نے اپنے سالے ہیں ان کے برادر نسبتی ڈاکٹر نور علائی سرجن حبیبہ قید حیات ان کے ذریعے مجھے پیغام پہنچایا کہ تم وزارت قبول کرلو میں واپس آ رہا ہوں تو عبدعی وزارت میں بناوں گا اب اگر دین کا کام کرنا تو آؤ اور ہمارا ساتھ دو اور وزارت قبول کرو میں نے اس سے ماغذرت کی کہ نہیں جناب اس کی وجوہات دو ہیں ایک تو یہ کہ میں اس کا اہل نہیں نمبر دو آپ لوگوں نے کام کوئی کرنے نہیں دینا اس لیے کہ اصل اختیار تو جرنیلوں کے ہاتھ میں ہے اور سارا داغ جو آئے گا وہ ان پر آئے گا جو آپ کا ساتھ دیں گے تو میں نے صاف ان الفاظ میں موجود ہیں آج میں اسی شہر کے ڈاکٹر نوریلائی سرجن اب سرجری سے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اب بہت نیک آدمی ہے بہت شریف انسان ہے ہماری انجومت کے موسیسی صاحبہ نے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے تو ان کی یہ بات ہوئی لیکن اس کے بعد انہوں نے شورہ بنائی میں نے کہا ٹھیک ہے شورہ پہ تو یہ ہے کہ مشورہ دینا ہے اگر میں اپنے پلپٹ سے اپنے ممبر سے کہتا ہوں کہ یہ کام تم نے غلط کیا اور یہ کام صحیح ہے کرو تو پھر یہ کہ یہ کام مجھے اگر رائٹ انٹو دی ہورسز ایئر جیسے آپ کہتے ہیں رائٹ فرم دی ہورسز ماؤت تو اگر رائٹ انٹو دی ہورسز ایئر جا کر کچھ کہنے کا موقع بل جائے تو وائی نوٹ ٹوئے ریل لیکن میں نے دو اجلاس اس کے ایٹنڈ کیے محسوس کر دیا یا ان کا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں یہ ایسا فراڈ ہے یہ ونڈو ڈریسنگ ہے کچھ نہیں میں اسلام کر کے واپس آگئے اسی طرح اب یہ سن ستانوے کے کا جو ہوئے الیکشن ہوا مسلم لیگ کو وہ منڈیٹ ملا ہے جو سن سن سیالیس میں ملا تھا ایک یاون برس کے بعد وہ منڈیٹ ملا ہے مسلم لیگ کو اب ہوا یہ تھا کہ سن پچانوے کے دسمبر میں میں گیا ہوا تھا عمرے کے لئے اور میرا اس وقت تک آپریشن نہیں ہوا تھا گھٹوں میں بہت تکلیف تھی تو میں تھا ویل چیئر پر تو ایک بذرگ اٹھ کر آئے حرم میں تھا میں مغرب کی نماز کا وقت تھا ایک بذرگ اٹھ کر آئے کہ سب کیا بات ہے آپ چیئر پر ہیں ویل چیئر پر ہیں میں نے کہا میرے گھٹوں میں تکلیف ہے اچھا اللہ آپ کو شفا دے میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں گا تب میں نے کہا آپ ہے کال مجھے بتائیں میں تو آپ سے واقف نہیں ہوں کہلے کہ میں میاں محمد شریف ہوں تو مجھے بھی کلک کر گیا ان جنوں بے رضور بھٹوں کے زمانے میں انہیں گھسیٹ کے دفتر سے نکال کر لے گئے تھے پولیس والے تو ان کا فوڑ کو چھپا تھا ایک ہی موقع پر تو مجھے یاد آ گیا میں نے شکریہ یاد آ کیا واپس جا رہا تھا تو وہ اسی جہاز میں تھے جس میں میں جا رہا تھا وہ فرس میں تھے میں ایکانومی میں تھا میں گیا میں نے جا کے سلام کیا انہوں نے کہا میں تو آپ سے ملوں گا لاہور میں میں انظار کرتا رہا پورا سال گزر گیا سن چھانوے کا نہ وہ آئے نہ بھہ گیا اس کے بعد ستانوے میں یہ فروری کے اندر جب ہوا ہے اور ان کے باپ ایک بیٹا بن گیا وزیر آزم اور ایک بن گیا وزیر آلہ سوبہ آلہ کا وزیر آلہ وہ تو سوبہ آزم ہے نا پنجاب جو ہے وہ تو سوبہ آزم و آلہ ہے اور اس کا وزیر آلہ اور ایک بیٹا جو ہے تو پھر میں نے جو تقریر کی تھی چودہ فروری سن ستانوے کو اپنی مسجد میں کہ اب اگر مسلم لیگ آ گئی ہے تو جو مسلم لیگ کا کردار تھا جو کرنا چاہیے تھا اسے سن سہتانیس میں اب اللہ کے بندوں ادھر چلو اور یہ 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 کرو رات کو لیٹا ہوا تھا مجھے خیال آیا کہ میں اپنا کیسٹ بھیج دوں میاں شریف کو تو اگلے روز میں نے صبح خط لکھا کہ میاں صاحب آپ وہاں مجھ سے ملے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ آئیں گے آپ تو آئے نہیں میں اس لیے نہیں آیا کہ دولت مند لوگوں کے دروازوں پر دین کے خادموں کا حاضری دینا اچھا کام نہیں ہے میں اس لیے نہیں آیا لیکن اب جو ہے آپ کا یہ جو آپ کے خاندان کو اللہ نے یہ مقام دے دیا ہے تو میں نے یہ تقریر کی ہے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے پاس تو وقت نہیں ہے وہ تو ابھی مبارک بادی ہی وصول کرنے میں مصروف ہیں آپ سن لیں اگر آپ کو اس میں کوئی ورکیبر شہ نظر آئے تو ان سے کہیں اور اگر کوئی چیز وضاحت مجھ سے مطلوب ہو تو مجھ سے کہیے میں سر کے بل آ جاؤں انہوں نے کہا اگلے روز فون آگیا کہ ہمارے خود میاں شریف نواز شریف اور شہباز شریف اور عباس شریف بھی چاروں شرفہ تشریف لے آئے اور پختہ وعدہ انہوں نے کیا یہ کریں گے یہ کریں گے میں نے سارا رکھا ان کے سامنے دستور میں ہمارے دستور میں پورا اسلام موجود ہے لیکن چور دروازے ہیں کہ وہ ایفیکٹیو نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ منافقت کا پلندہ ہے پاکستان کا دستور مکمل اسلام اس میں ہے قرار دادے مقاصد آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی سیون نو لیجسنیشن کے ادبی نن ریپگننٹ اندی قرآن اندی سندہ بارہ کیا گیا تھے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس کی تو میں نے انہیں وہ سجس کیا کہ یہ یہ آپ اس میں تربیمیں کیجئے یہ دروازے بند کر دیجئے یہ گاڑی چل پڑے گئے انہوں نے وعدے کیے پختہ کچھ نہیں تھے چھ مہینے گزر گئے کوئی نہیں تھے پھر انہیں ہارٹ اٹیک ہوا پھر گئے انگلینڈ صحت یاب ہو کر واپس آئے تو میں نے اب اخباری اشتہار دیا کہ میاں شریف شاید تمہیں اللہ نے یہ محلت دی ہے تم نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرو پھر آگے چاروں کی چاروں شروع فاں میرے پاس پھر وہ سارے قول قرار لازم ہم کریں گے یہ کریں گے سعود کے بارے میں شہباز شریف نے کہا کہ دار سب تین ایک سال کی محلت ہمیں چاہیے گی میں نے کہا نہیں ایک سال کے اندر اندر ہو سکتا ہے تو میاں شریف بولے نہیں چھے مہینے کے اندر اندر ختم کرو تو بڑی امیدیں مجھے ہو گئی تھی پھر میں ایک وفت لے کر وزیر آزم ہاؤس میں بھی گیا پنڈی ان سے ملاقات کی دو مرتبہ اس ملاقات میں انہوں نے کہا یہ جو آپ کے زفر الحق صاحب ہے کہ پھر راجہ صاحب پھر تیاری کیجئے اور آپ یہ کہ ترمیم کا بل لے آئیے دستور کے ترمیم اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں کہ دستور پاکستان اس کے حدود سے باہر ہے لیجسلیٹیو یہ جو ہے جوڈیشن لاوز ذابطہ ہے دیوانی ذابطہ ہے فوجداری وہ بھی باہر ہے اور آئیلی قوانین بھی باہر ہیں اور مالی قوانین تھے دس سال کے لیے وہ ہتھکڑی کھل گئی ٹائم تھی تو اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے اور جو فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بینک کی انٹریسٹ حرام ہے تو میں نے کہا یہ پابندیاں ہٹا دو اور اس کے جو جزیز ہیں ان کا لیول جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے مساوئی کب لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا تن نانوے کو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے اب ان سے کسی خیر کی کوئی توقع نہیں بعد میں وہ لے کے بھی آئے ہیں پدروی ترمیم تو انتہائی غلط وہ صرف شاہد خود جو ہے حارون و رشید بلکر بیٹھنے کے خیال میں تھے حارون و رشید نے بھی سارا اختیار جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا تھا بلکہ قاضی ابو یوسف کے ہاتھ میں دیا تھا یہ سارا اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا جس چیز کو میں کہہ دوں گا یہ اسلام ہے وہی اسلام ہوگا بس نہ کوئی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے نہ کوئی اسمبلی ہے کچھ نہیں جو میں میری رائے ہوں بارال میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن یہ کہ اصل میں یہ صرف ناروں کی بات نہیں ہے یہ ناروں کی جگہ بھی نہیں ہے جو آپ نے تانہ دیا ہے مجھے میں نے جو باتیں آج کی ہیں ان میں کوئی نارے باتی نہیں تھے آخیر میں میں نے مذہبی باتیں بھی کی ہیں اس سے پہلے کی ساری باتیں جو ہے میں نے خالص جو بھی سوشانو جی کے اور پولیٹیکل سائنس کے اصول ہو سکتے ہیں ان کے مطابق بات کی باقی یہی ہے ایڈوکیشن کے جس کے ذریعے سے کوئی پھر تحریک آگے بڑھ سکتی ہے یہ اب آپ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے کس میں آگے بڑھیں من جانب اظہار احمد عزر صاحب یاتر صاحب اب جبکہ ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ وطنی قومیت ہی میں پاکستان کا استقام اور اتحاد ختم قائم رہ سکتا ہے لیکن ہم اس کو اس لیے فالو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم گزشتہ سالوں میں اس کی تردید کر چکے ہیں سوال یہ کہ چاہ ہم کردار کے اتنے کمزور ہیں کہ اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بعد بھی اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے آپ بھی واضح ہدایت دیں کہ ہم اپنی قومیت کو کیا بیس بنائیں ہدایت تو میں نے دے دی ہے وہ آپ کے دل میں اتری نہیں ہدایت میں نے یہ دی ہے کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے اور میرے نظرین پاکستان کا قیام ہرگز غلط نہیں تھا اگر آپ اسے غلطی کہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے خطب کیجئے پاکستان کو اور مل جائیے بھارت کے ساتھ اور اگر یہاں اسلام نہ آیا اور سیکلرزم ہوا تو زائد بات ہے سیکلرزم کا بہت بڑا جو ملک ہے وہ آپ کے سر پر ہے پنجابی کلچر جو ہے ایس پنجاب کا اور ویس پنجاب کا یہ ایک دوسرے کے لیے ایفینیٹیز رکھتے ہیں سندھی زبان کی عالمی کانفرنسیں جو ہے وہ بھارت منقل کر آ رہا ہے پھر جو ہوگا وہ تو یہ ہے کہ جیسے ویکیوم کھینچ لیتا ہے پاکستان کو بھارت کچھ لے گا سیکلرزم کے ساتھ وطنی قومیت کے ساتھ پاکستان چلنے والی شاید نہیں ہے یہ تو چلے گا تو اسلام کی بنیاد پر چلے گا منصور صادق صاحب بفضل تعالیٰ آپ کی تحریک روز بروز آگے بڑھ رہی ہے میڈیا سے بھی اب آپ کا اختلاف ختم ہو چکا ہے پاکستان اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان فرقہ پرستی نے پہنچایا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ فرمائیے کہ آپ مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ آپ تمام فرقوں کو علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں گے میں علماء کو نہیں لا سکتا میں اپنا اس لیے کہ میں خود ان میں سے نہیں ہوں یہ کام کر سکتا ہے جو کوئی ان میں سے ہو بڑا عالم دین ہو وہ لے کر اٹھے جیسے کبھی مفتی محبہ شفی صاحب اٹھے تھے انہوں نے طورہ کیا تھا پورے ملک کا کچھ بنیادی معین کی تھی کہ ہم اس کے اوپر متفق ہو جائیں کہ جو اختلافی مسائل ہیں وہ صرف ہم اپنے مدرسوں میں بیان کریں گے اپنے طلبہ کے سامنے جمعہ کے خطبے میں کوئی اختلافی مسئلہ نہ آئے اور پبلک پلیٹ فارم سے کوئی اختلافی مسئلہ نہ آئے اختلافی اب یہ لے کر چلے تھے اب بھی اگر اللہ کا کوئی بندہ علماء میں سے بڑا اٹھے تو یہ شاد ہو سکے لیکن جیسا کہ میں نے کہا اگر کوئی تحریک عوامی چلے گی تو یقیناً دینی جماعتیں پھر اس کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے اگر لیڈر نہیں آئیں گے تو کارکون آ جائیں گے اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی باقی جہاں تک فرقہ پرستی کے خاتمے کا تعلق ہے اس کا علاج صرف ایک ہے رجوع الالقرآن فنڈمنٹل قرآن میں ہیں ہم چونکہ اندھے ہیں ہماری آنکھیں بند ہیں قرآن پڑھ نہیں سکتے ہم اندھے ہونے کی وجہ سے ہماری لاتلی کسی کے ہاتھ میں ہے وہ لے جائے جدر لے جائے ہمیں تو مسئلہ مولوی سے پوچھنا ہے ہم نے مولوی کا ایک پروفیشنل کریئٹ کر لیا ہے یہاں پر جو اسلام میں ہے یہ بھی سرے سے آپ کو اس قابل ہونا چاہیے آپ نماز پڑھائیں آپ کو اس قابل ہونا چاہیے والد فوت ہوگا ہے تو نماز میں جنادہ آپ پڑھائیں جس گہرائی میں دعا آپ کے دل سے نکلے گی مغفرت کی کیا مولوی کے دل سے نکل سکتی آپ کی بچی کا نکاح آپ خود کیوں نہ پڑھائیں آپ نے پروفیشنل کریئٹ کر لیا جبکہ اسلام میں نہ برامنزم ہے نہ پاپائیت ہے تو یہ سارا جنم ہمارا ہے اور اب ہمارا کام ہے تعلیمی آفتہ نو قرآن پڑھیں عربی پڑھیں سیکھیں کھڑے ہو خطبے دیں مسجدوں کے اندر میرے دو بیٹے خطبے دے رہے ہیں میں خود خطبہ دے رہا ہوں آج کتنے برس ہو گئے مجھے سن پیسٹھ سے لے کر چیہ سٹھ سے مسجد کے در خطبہ دے رہا ہوں یہ کام آپ کریں اور میں نے کتنے پیدا کر دیا یہاں موجود ہیں نظر آ رہے ہیں اندر سے قرآن دے رہے ہیں یہ ہے ایک ایک اکانومسٹ ہے کوئی انجینئر ہے وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے نوید سا کوئی سیویل انجینئر ہے کوئی امیسی ہے کوئی پیجلی ہے اور وہ قرآن انہوں نے پڑھا ہے اور اس کے بعد اب قرآن پڑھا رہے ہیں یہ کام کیجئے اس سے ہوگا فرق واریت خطب ہوگی اسی وجہ سے عرف ممالک میں فرق واریت نہیں ہے فہاشی ہے عیاشی ہے فرق واریت نہیں ہے اس لیے کہ قرآن اور حدیث ان کے سامنے کھلے ہوئے وہ فرقے پکا جائیں گے اظہار اتھر یہ تو ان کے دیکھ سوال پہلے بھی آیا تھا ایک دوسرا آ گیا ہے آپ نے فرمایا کہ پاکستان موجزاتی طور پر عالم وجود میں آیا اور اللہ تعالی اس کی حفاظت کرتا رہا اس سلسلے میں انیس سو پینسر کی جنگ کا ذکر کیا ہے کیا اللہ نے کیسے ہنود پر خوف تاریخ کر دیا ایک انیس سو اکتر کے بعد پاکستان اصل قائم نہیں رہا آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے اللہ نے ہم پر صدا کا ایک کوڑا پچیس مرس بعد قمری حساب سے پچیس مرس ہو چکے تھے ہم نے وعدہ خلافی کی اللہ کے ساتھ اسلام کی طرف ایک دھیلہ بھر قدم نہیں بڑھایا صدا ہمیں ملنی تھی وہ مل گئی البتہ اس پاکستان کو بھی جو فردر لیز آف ایکزسٹنس ملی ہے وہ اللہ کی خاص قدرت سے ملی ہے ہم اپنے بل پر قائم نہیں رہ سکتے تھے ایٹ ڈی مو سکس ڈیز اس کے اندر پاکستان ختم ہو جاتا ہمارا مورال پاتال میں جا چکا تھا اس پاکستان کے فور ہونے کے بعد بھارت کا مورال آسمان پر تھا وہ اپنی ساری قوت کو ایک مہاد پر لے آتا وہ آ کر آپ کا جہاز ہٹ کر گیا تھا کیماری کے اندر آپ کی ائر فورس ملنی لکل مفنوج ہو چکی تھی اس لیے کہ وہ اس کو ایسے آواق قسم کے جو ہے ہیلیکاپٹر گوس نے دے دیئے تھے کہ ہمارا جہاز دہا جنبش کرتا تھا اسے معلوم ہو جاتا ہماری نیوی جو ہے تقریبا نہ ہونے کے برابر تھی ائر فورس پر فلوج اور دو سیکٹرز ہمارے ٹوٹ چکے تھے راجستان کا سیکٹر بھی ٹوٹ چکا تھا اور سیالکوٹ کا بھی صرف ایک جگہ پر ٹکہ خان لے کر بیٹھے ہوئے تھے ٹاسک فورس سلیمان کی ہیڈوائیس پر کیا تھا پاکستان چند دن کی مار تھا یہ اللہ تعالیٰ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں میں انسانوں کے دل ہوتے ہیں حضور نے فرمایا جدہ چاہتا ہے موڑ دیتا ہے وہ نکسن کا دل موڑا نکسن نے فون کیا کوسجن کو کوسجن نے حکم دیا ادرا گاندی کو اور یونی لیٹرل سیز فائر ہوا ہے